نمشکار ابھی حالی کے اندر میں ایک نواجد دین شدیقی کی ایک ٹاک دیکھ رہا تھا جو پروبیبلی اس نے کسی ایک کالج کیمپس کے اندر دی اور وہ اپنی جس کے اندر وہ اپنی سفلتہ کی کہانی کو بتا رہا تھا بتاتے وقت کرکس میں وہ یہ بتا رہا تھا شروع سے جیسے موویز میں کام کرنا چاہتا تھا فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا تو پہلے اس کا مجاک اس کے شہر میں اس کے گاؤں کے اندر اڑایا گیا کہ جب لوگوں نے دیکھا جب وہ این ایس ڈی کے لیے ڈیلی میں آ رہا تھا کہ دیکھ کے اس کو کہ تم اپنی پرسنیلیٹی دیکھو تم اپنی شکل صورت دیکھو تم کہاں سے ایسا لگتا ہے کہ تم فلموں میں کام کر سکتے ہو تو ہی سیز کہ جب میں موویز میں آیا بامبے میں آیا تو سیمیلر قسم کا ایکسپیرینس تھا کہ اس جمانے میں جب بھی میں کہیں پہ اپروچ کرتا تھا کہ مجھے فلموں میں کام کرنا ہے تو وہ میرے کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے کہ ایک پتلا سکڑا کالا ایک پتہ نہیں گاؤں کا آیا ہوا جس کو انگریجی بھاشا بھی نہیں آتی اور یہ کہاں سے اس کے خیال میں بھی کیسے آ جاتا ہے کہ ایکٹنگ کر سکتا ہے تو بٹ ہی سیز کہ مجھے لیکن اپنی کرافٹ کے اوپر بھروسہ تھا میں بننا چاہتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میرے پاس ایک ہی ایڈوانٹیز ہے ایک ہی طریقہ ہے اپنے سپنے کو پورا کرنے کا جو یہ سکل ہے جو کرافٹ ہے جو ایکٹنگ کیسے کی جاتی ہے جو اس کی گہرائی ہے میں اس کے اوپر کام کرتا رہا ہوں تاکہ جب بھی اگر مجھے موقع ملے کوئی بھی میرے کو موقع ملے تو میں اس وقت اس موقع کے لیے ایک دم تیار ہوں کہ اس موقع کو گراب کر سکوں تو ہی سیڈ کے انہیڈی جانے کا بھی میرا پرپس یہی تھا انہیڈی کے اندر جا کے میں کرافٹ کے اوپر کام کر سکوں کہ اس کی گہرائی کیا ہے اور سیمیلرلی ہی سیڈ کے دس سال تک اس نے سٹرگل کیا ممبئی میں لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ سٹرگل لگا نہیں کیونکہ میں ہر دن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے لگاتار اور اپنے کرافٹ کے اوپر اپنی ایکٹنگ سکل کے اوپر لگاتار میں کام کرتا رہتا تھا اور اگر آپ شروع شروع میں دیکھو تو اس کو دس دس سیکنڈ کے رول ملے تھے لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ چاہے وہ بلیک فرائیڈے ہو چاہے وہ سرفروش ہو چاہے منہ بھائی ایم بی بی ایسوس میں بہت چھوٹے چھوٹے رول ہے اگر آپ جا کے دیکھو گئے تو بہت دس دس بیس بیس تیس تیس سیکنڈ کے رول ہے لیکن he stood in those رول اور وہاں سے اس کو بڑے رول ملتے چلے گئے اور آج دیکھ رہے ہو کہ آج وہ ہیرو بن کے بھی آ جاتا ہے تو اس کہانی کا moral of the story کیا ہے کیوں سنائیے میں نے آپ کو یہ کہانی شروعات کے اندر ہی اسی لئے سنائیے کہ اگر آپ ایسے ویکتی ہو جو ایک چھوٹے شہر سے ہو یا ایسے background سے ہو جہاں سے آپ کو سفل تو ہونا چاہتے ہو لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سفلتا کیسے پرابت کی جائے یعنی پیٹ میں آگ ہے آگے بڑھنے کی چاہت ہے آگے بڑھنے کی but you don't know how to do that جیسے میں بھی لگاتار پیچھے اپنے ہر اپنی ٹاک کے اندر کہتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا جیسے نواززودین صدیقی نے کہا کہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو تاکہ جب موقع آئے تو آپ تیار ہو اس کے لئے basically میں ہمیشہ اسی چیز کو کرتا رہا ہوں تو اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے اوپر کام کرنے کے لئے ہم کیا کریں مطبع کیسے ہم کریں گا generally کہ آپ بکس پڑھو آپ سفل لوگوں کی جیونی پڑھو آپ سفل لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ کیسے سفل ہوئے basically آپ کی skill کے اوپر کام نہیں کر رہے آپ کی personality development کے اوپر کام کرنے کو میں آپ کو بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کیا پڑھیں کہ سچ بھی ہو گیا کہ اگر آپ بکس کے اوپر جاؤ تو سیکڑو ہجاروں بکس لکھی گئی ہیں جو سیلف ہیلپ کے اوپر ہیں کہ کیسے سفل ہو سیمینارز ہیں تو دنیا بھر کے لوگ سیمینارز کر رہے ہیں claim کر رہے ہیں motivational workshops ہو رہی ہیں claim کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہنچا دیں گے وہاں پہنچا دیں گے اور youtube پہ بھی چلے جاؤ تو نا جانے کتنے motivational speaker ہیں کتنے self help gurus ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں lifetime اگر سب لوگوں کو سننے میں لگا دو گے تو سارے جیون ہی گذر جائے گا تو اس لئے what i have decided کہ اس پاڈکاسٹ کے اندر میں اپنے جیون میں جو میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں جتنی سیمینارز اٹینڈ کی ہیں اور جو کچھ بھی لوگوں کے ساتھ کرنے کا انبھا ہویا ہے جن بھی لوگوں سے سیکھا ہے جتنی جیونی پڑھی ہے جتنے لوگوں کے بارے میں جانا ان سب لوگوں کا نچوڑ تو اس پاڈکاسٹ میں ڈال کے آپ کو ایک ہی جگہ پہ دے دے تاکہ آپ کو بارے بار بھٹکنا نہ پڑے کہ آپ کو صرف یہی چیزیں پڑھنی ہے انہی چیزوں کے بارے میں جاننا بس اتنا ہی لگ بگ پہنے دو گھنٹے کی بات چیت ہے پہنے دو گھنٹے کی پاڈکاسٹ ہے تو کون دیکھے گا اس کو کس کے پاس اتنا سمجھے ہیں تو میں بلتا ہوں جس کو لگاتار inspiration چاہیے جیون میں آگے بڑھنے کی motivation چاہیے آگے بڑھنے کا جس کے پیٹ میں آگ ہے جو جنورلی ترقی کرنا چاہتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ پوڑا دو گھنٹہ جیون کا کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے جیون کے تیس سال کے انبھاو میں جو کچھ سیکڑوں کتابیں پڑھ کے سیکڑوں انبھاو لے کے ایک ہی جگہ پہ ڈال رہے ہیں تو اس سے کم سمیہ کے اندر آپ نہیں جان سکتے اور ایک چیز کی گیرنٹی ہے آپ سمیہ انویسٹ کر رہے ہو یہاں پہ تو انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت کچھ بہت کچھ ملنے والا ہے آپ کھالی ہاتھ میں جاؤ گے یہ میں چیز کی گیرنٹی دے سکتا ہوں آپ کو پہلی بار مجھے سن رہے ہیں جو میرے بارے میں نہیں جانتے ان لوگوں کے من میں پریشن آ سکتا ہے کہ میں ہوں کون تو میں لیٹ می انٹریوز مائیسل میرے نام پرہوین ورما اور میں میں ڈیلی بیسڈ ایک بزنس میں ہوں پڑھائی میں نے انجینئر کی کی تھی وارٹ ٹریٹمنٹ کیمیکلز کا بزنس ایک سفل کمپنی یہاں پہ بزنس ہم دلی کے اندر چلاتے ہیں دو ہی شوق رہے ہیں میرے ایک وارٹ ٹریٹمنٹ کے گہرائی میں جانا تو کچھ کتابیں میں نے وارٹ ٹریٹمنٹ پہ لکھی ہیں اور ایک ہیومن بینگ یا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا اس کے اوپر بھی کچھ کتابیں میں نے لکھی ہیں تین بکس لکھی ہیں لوگوں بہت ساری کتابیں سیکڑوں ہزاروں کتابیں میں نے پڑھی ہیں بہت لوگوں کو بہت ساری ورکش utilized کو میں نے attended کیا ہے seminar trend کیا ہے training program attended کیا ہے لوگوں کے ساتھ پہلے اپنی کمپنی کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ جو میں نے اszystک کر کے سیکھا سمجھا تھا اس چیز کو میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو میرے کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اس کے بعد ایک یوٹیوب چینل میں نے چھے آٹھ سال پہلے کھولا اور یوٹیوب چینل پر جو میرے جیون کا نچوڑ تھا جو میں سکھا سکتا تھا وہ سب میں نے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالا جس سے بہت سارے ہجاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا اس میں سے بھی گنے چنے کچھ سیکڑوں لوگوں کے ساتھ میں نے پرسنلی کام کیا ہے تو بس اتنی سی انٹرڈکشن ہے سب سے پہلی کتاب اور مہتپورن کتاب اور میری پریے کتاب جو میں اس میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا اس کتاب کا نام ہے How to win friends and influence people by ڈیلکارنے یہ کتاب کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا یہ پہلی کتاب تھی جو میں نے self-help بک پڑھی تو اس کا قصہ میں نے کئی دفعہ الگ-لگ پلیٹ فارمز پہ کئی دفعہ سنایا لیکن جو لوگ پہلی بار مجھے سن رہے ہیں ان کے لئے میں بتاؤں پڑھنے کا مجھے شروع سے شونک تھا ایک میرے فادر کے چاچا جی تھے جو کی ایک وکیل تھے پیشے سے اور جیپور کے Law College کے پرنسپل تھے اور کافی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انچان تھے تو وہ اتفاق سے ایک بار ہمارے یہاں پہ آگئے اور اس وقت میں ایک fictional novel پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے novel پڑھتے ہوئے دیکھا اور مجھے بولا کہ یہ کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پڑھنے کا شونک ہی ہے تو یہ پڑھو اور انہوں نے ایک کاغج لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا اس کتاب کا نام How to Win Friends and Influence People by Dale Karnagy وہ کتاب لے لی کتاب لے لی اور اس کتاب نے جیون بدل دیا historically اگر ہم books کو دیکھیں تو دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی book بولتے ہیں کہ Bible ہے Bible کے بعد number 2 پہ اگر کوئی کتاب اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکی ہے تو یہ Dale Karnagy کی book ہے اور کہاں 30's کے اندر لکھی گئی تھی اور جو book کتنے سال survive کر جائے اس کے اندر genuinely کوئی دم ہوگا اور ایسے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بار کے اندر اس کو پڑھ لو تو اس کتاب میں آپ کو basically لوگ ویہوار یا soft skills کے اوپر ہے جیساں title بتا رہا کہ آپ کو لوگ کو دوست کیسے بناو آپ لوگوں کو نزدیک کیسے لاؤ یا interpersonal relationship کے اوپر اس سے بہتر کتاب آج تک کوئی نہیں ہوئی اس کتاب کو پڑھا اس کتاب کو سمجھا اس کتاب کو apply کیا اپنے جیون میں دھیرے دھیرے کر کے اتارا تو مجھے بہت زیادہ سمجھ لگا اس کتاب کو دھنگ سے سمجھنے میں اور اپنے جیون میں اتارنے میں بہت زیادہ سمجھ لگا مطلب 3-4-5 سال لگے اس کو جیون میں اتارنے کے اندر بعد میں اس کتاب کے اوپر ہی based training program میں نے بنایا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے میں بہت زیادہ چرچہ اس کتاب کی یہاں نہیں کروں گا تو آپ صرف کمنٹ باکس میں جاؤ اور کمنٹ باکس میں آپ لکھ دو ڈیل اور اپنا ای میل آئی ڈی لکھ دو تو اس کے اوپر وہ training program جو میں نے منایا تھا اس کی audio files میں آپ کے پاس بھیج دوں گا تو آپ کو اس سے پورا سننے کو سمجھنے کو مل جائے گا اور otherwise what you can do is کہ آپ میرا youtube channel ہے تو youtube پہ جاؤ اور پروین ورما کر کے سرچ کرو اور اس چینل کے اوپر جاؤ تو اس کتاب کے اوپر لگ بگ 10 یا 12 parts کے اندر اس کے اوپر میں نے ٹپڑی کی ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو سن اور سمجھ سکتے ہو تو اگر ایسا ہو کچھ کہ آپ ایک کتاب سے زیادہ جیون میں نہیں بڑھنا چاہتے تو وہ کتاب جو ہوگی وہ کونسی ہوگی وہ یہ ڈیل کارنے کی والی کتاب ہوگی پوسری جو سب سے مہتپورن کتاب ہے very important book اور وہ مجھے پہلے کتاب نہیں ملی تھی جو اس کا قصہ ہے یہ ایک training company تھی LMI کر کے امریکا کی American based ہے تو یہ ایک effective personal productivity کر کے ایک وہ program run کرتے تھے اور وہ program صرف اور صرف top class CEO's کے لئے ہوتا تھا تو میں نے وہ program اس time کے اندر attend کیا تھا effective personal productivity کا by Mohan Kapoor اور ان سے چھے اس کے اندر سیکھا اور بہت کچھ achieve کیا اس کے بعد مطبع اس particular program نے میرے business کو develop کرنے میں بہت 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 help کی یہ بات الگ ہے کہ اس کے کچھ سالوں بعد میرے ہاتھ یہ کتاب نمبر دو لگی جو میں highly recommend کرتا ہوں سب کو seven habits of highly effective people by dr. Steven Gavi میں مجھے realize ہوا کہ جو وہ course تھا Mohan Kapoor جی کا وہ LMI کا وہ course جو ہے وہ based upon this book تھا یا تو یہ book اس program کے وجہ سے لکھی گئی یا وہ program اس book کے اوپر لکھا گیا یہ مجھے زیادہ جانکاری نہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں بک جو ہے بعد میں میں نے لی اور اس کو deeply پڑھا سمجھا اس کے principles میں نے پہلے apply کی book مجھے بعد میں ملی یہ number 2 book ہے کہ اگر میں بولوں گا کہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بولا اگر صرف ایک کتاب پڑھنی ہے تو ڈیلگارنگی کی پڑھو اور اگر آپ کو دو کتابیں پڑھنی ہے youtube channel کے اوپر لگ بک سات اٹھ دس parts کے اوپر اس کے اوپر بولا ہوا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ youtube channel پہ جاؤ ایک ایک کر کے وہ part کو سن لو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں بولوں گا book لو سمجھو اس کو پڑھو اور اس کا crux اگر سمجھنا ہو تو آپ اس کے اوپر میں نے ایک training program اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا تو آپ مجھے پھر واپس یہ ہے کہ comment box میں جاؤ اور وہاں پہ c o v e y کوئی اور اپنا e-mail id لگ دو تو وہ میں audio program آپ کے پاس بھیج سکتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن اور سمجھ سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ book کو لو دونوں ہی books کو لو اور سمجھو اپنے آپ سمجھنے کے لئے bible کی طرح ہی رکھ لو آپ اس کو اور بار 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 پڑھ کے اس کو سمجھو اور اس کو apply کرو پہلی book آپ کو بہتر انسان بننے میں help کرے گی اور دوسری book جو ہے وہ آپ کو بہتر اور ساتھ ساتھ productive انسان بننے میں help کرے گی جو بھی آپ کا career ہے اس میں آپ کو سفل بنانے میں help کرے گی definitely اب move کرتے ہیں تیسری book کی طرف تیسری جو book ہے as the man think اس کی بھی کہانی یہ ہے ایک بہت famous motivational seminar لینے والے گروہ ہیں شیو کھیرا جن کی book you can win بھی ہے تو ان کا blueprint for success کر کے ایک program ہوا کرتا تھا تین دن کا جو میں نے اٹینڈ کیا تھا تو اس training program کے دوران شیو کھیرا جی نے ایک چھوٹی سی book as the man think by james ellen جو ہے وہ free distribute کی اور ایک رات کو بولا کہ آپ اس کو پڑھ کے آؤ اس کے اگلے دن چرچہ کریں گے آپ چاہو تو google سے download کر سکتے اس کو free میں available تو آپ اس کو پڑھ سکتے بڑے سادھارن اسی بڑی پتلی سی book ہے میں نے تو ایک audiobook سفلتا کے ساتھ سرل نیم تو اسی book کی foundation کے اوپر ایک بک کھڑی کی ہوئی ہے تو آپ youtube channel کے اوپر بھی جو پوری ایک 48 منٹ کی ایک ہے جو audiobook ہے سفلتا کے ساتھ سرل نیم کے نام سے آپ وہاں دیکھ سکتے ہو facebook کے اوپر بھی آی بل ہے اور اگر آپ کو نام مل رہی ہو تو جو ہے وہ آپ james ellen اور email id اپنا پھر واب اس comment box میں ڈال دو اور میں اس کو email id کے اوپر آپ کو اس کا link بھیج دوں گا تو اب اس کے بعد میں ایک ей اگر اگر آپ پیسہ بو اگر پیس اس کی ٹھیک سے سچائی کرو اور اس کے اوپر کام کرو جیسے پیڑ پہ ہوتا تو پیسے کبھی پیڑ بن جاتا تو جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں آج اسی کتاب کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں بک کا name ہے رچڈیٹ پورڈ ہے تو ہوا یہ کہ ریسنٹلی ابھی میرے ایک بہت پریچت ویکتی ہیں ان سے اب ملنا جلنا ہوتنا نہیں ہے لیکن رشتہ بہت دل کے قریب والا رشتہ تو انہوں نے کوئی ایک ویڈیو سنا جو میں ریسنٹلی جو یہ پبلش کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے فون کیا اور بولے کی دیکھو ایسا ہے میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور اس کے بعد میری دل سے اچھا یہ ہے کہ باقی جیون میں نیسوارت سیوہ میں گجار ہوں لیکن سائیملٹینیسلی ہی سیڈ کی میرا ایک پر منت کا ایک فکسٹ خرچہ ہے تو کیا کوئی ایسا اپائے ہے کہ جس سے چاہے میں ریٹائر ہو جاؤں کوئی کام نہ کروں لیکن پھر بھی مجھے پر منت کم سے کم اتنا پیسہ آتا رہے obviously what he means is وہ investment کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ پر منت ایسا ریٹرن آئے جو ایک ویلنٹ ہو جو ان کا خرچہ چلا سکے پیسہ ہے ان کے پاس بڑے اچھی نوکری سے ریٹائر ہوئے اس میں pension نہیں ملتی بس اتنی سی بات ہے مجھے جو بک یاد آئی وہ یہی والی بک یاد آئی rich dead poor daddy آئی آئی اور بہت مشہور بک ہے بہت ہی مشہور بک ہے آپ کسی بھی پٹری کے اوپر جا کے دیکھ لو جتنی جو میں نے پہلے بکس کا جکر کیا ہے وہ ملتی ہیں چاہے وہ how to win friends and influence people seven habits of highly effective people اتنی famous بک یہ بھی ہے اور میں نے خود یہ بہت سال پہلے پڑی تھی پہلے تین بکس ریکمنٹ کر چکا ہوں as the man think how to win friends and influence people by delkar negi and seven habits of highly effective people by dr steven kavi تو اگر یہ اس کے بعد میری recommendation یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چوتھی بک پڑھنی ہو تو یہ جرور پڑھنی چاہیے آج ہی خرید لو کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ بک کا میرے دماغ میں آیا اور اس بک کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے جب ان کے ساتھ باتچیت کی تو جو جواب میں نے اپنے پریچت وقتی کو دیا وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی جنریشن یعنی جو لوگ بھی 1990 کے بعد پیدا ہوئے ہیں جو بھی ان کو millennial kit جن کو بولتے ہو آپ یعنی لگ بک 30 سال یا اس سے کے نیچے عمر کے ہیں ان سب کے لیے یہ بک آج کی date میں بہت ہی relevant ہے بہت ہی relevant ہے بہت ہی relevant ہے میں یہاں سے شروعات کروں کہ کوئی آدمی بھی جو بھی آدمی ہے پیسہ کماتا کیسے نورملی دیکھا جائے تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں تو یا تو آپ job کرتے ہو نوکری کرتے ہو اور اس job میں کیا کرتے ہو اس کے اندر آپ اپنا time بیچتے ہو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں اور جو time بیچ رہے ہو اس کے علاوہ جو بھی آپ کا honor ہے یا skill ہے یا education ہے یا انبھاو ہے اس کے حساب سے ہی market آپ کی ایک value لگا دیتی اگر آپ کا honor زیادہ تو market زیادہ value لگاتی ہے اگر آپ fresher ہو تو market کم value لگاتی ہے لیکن nutshell میں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سمیہ ہے اور انبھاو ہے یا skill ہے وہ ہی بیچ رہے ہو اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک رقم مل جاتی ہے پر منت چاہے وہ 10,000 روپے ہو یا 10,000 روپے ہو اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ self employed ہو جاؤ اس میں چاہے آپ business کرو یا آپ کو services دو یا آپ business میں بھی کوئی trading کرو یا manufacturing کرو مطلب کچھ نہ کچھ آپ یہ کرو گی اور اس کے اندر آپ کو کیا کرتے ہو اس کے اندر آپ نا کیول آپ سمیہ دیتے ہو majority of cases کے اندر اس کے علاوہ پیسہ بھی لگاتے ہو دونوں چیزیں لگاتے ہو اور آپ کا جو بھی effort ہوتا ہے اور آپ کی جو قسمت ہوتی ہے آپ کا effort اور قسمت کے حساب سے آپ کو ایک dividend ملتا ہے یا profit ملتا ہے جو آپ کو پر منت ملتا ہے اور کوئی تیسرا طریقہ بھی ہے اس کے علاوہ کیا نہیں نا بس یہی دو طریقے ہیں جن سے آپ پیسہ کما سکتے ہو right? no wrong ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو یہ تیسرا طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں passive money کہتے ہیں passive money یعنی پیسے سے پیسہ کمانا سنا ہے نا آپ نے نہ آپ اس میں سمیہ دے رہے ہو نہ اس میں کوئی effort لگا رہے ہو بس آپ پیسے سے پیسہ کمانا رہے ہو آسان سا ادھارن اگر اس کے اندر کوئی دینا ہے تو ہوئی ہے کہ جب بینک میں آپ جا کے پیسہ جمع کرتے ہو چاہے وہ saving account میں ہو یا FD ہو تو اس پر جو بیاج ملتا ہے اس قسم کے return کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ نے پیسہ جمع کیا اور اس کے بدلے میں پیسہ ملا جو 24 hours 365 days return وہ interest ہے وہ جو آپ کا چلتا رہتا بس یہ total اس book کا جو crux ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر آدمی جو امیر بننا چاہتا اس کی ایک passive income ضرور ہونی چاہیے بس یہی ہے اس کا مول منتر اب وہ income کم ہو یا زیادہ لیکن zero نہیں ہونی چاہیے نہیں چلے گا آپ اپنے آپ کو دیکھو اگر اس وقت آپ کی passive income نہیں ہے یعنی جو کچھ آپ کو ملتا ہو سب خرچ کر دیتے ہو یا کہیں چلے جاتا یا اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہو اور آپ کو کوئی ایسی income پرمنت ایڈ نہیں ہو رہی جس کے لئے آپ کام نہیں کر رہے زیادہ ایک قدم لیو ایک پرتیشت گھٹ گئی مجھے قصہ یاد آتا بہت سال پہلے مسوری میں گھومنے گئے ہوئے تھے تو کسی ایک ریسٹورنٹ یا ہوتل کے اندر بیٹھے تھے تو اس نے بولا جو ہوتل کا honor تھا اس نے بولا باتوں باتوں میں کہ مان لو اگر میں ایک روپیہ کا سکہ اگر ابھی دبا دوں تو ایک سال بعد اگر میں دھرتی کو کھولوں تو وہ کتنے کا سکہ نکلے گا تو naturally اس وقت ہم چھوٹے بچے ہوتے ہم نے کہا ایک روپیہ نکلے گا تو اس نے کہا نہیں یہ جو نبے پیسے کا نکلے گا کیونکہ ایک سال میں آج میں ایک روپیہ پیسے جتنی چیزیں خرید سکتا ایک سال میں وہ گھٹ کے نبے پیسے رہ جائے گی تو اسی طریقے سے بینک کی ایف ڈی سے پیسہ بڑھتا نہیں ہے پیسے سے پیسہ کمائے تو جو اگر پیسے سے پیسہ بنانا ہے تو جو اس کا ریٹ ہونا چاہیے یا اس کی درج ہونے چاہیے اس کی سپیڈ جو ہونے چاہیے اور یہ کلا جس کو آتی ہے اس کو سمجھو پیسے کا پیڑ لگانا آتا ہے یہ ٹو ہے اور جس کو کلا وہ اس کلا کو سیکھے یہی اس بک کا یہی بک بتاتی ہے بس بکے اب آپ کو سمری نہیں بتا رہا میں نے اس بک کا نیچوڑ آپ کو بتایا آپ جا کے بک پڑھیں یا سنیں یوٹیوب کے اوپر جیسے اور آپ کو اپنے آپ بک آتھر سے سنو جس کی ہے جو گروہ ہے جو سبجیکٹ اس سبجیکٹ کو جانتا ڈائریکٹلی اس کو سنو لیکن میں نے آپ کو کرکس بتا دیا یہی کرکس ہے میری جو جنریشن ہے یعنی جو لوگ بھی 60's میں 1960's میں 70's یا 80's میں پیدا ہوئے ان کے لیے اس بک کی ریلیونس نہیں تھی جس وقت میں نے پڑھی میرے لئے ریلیونس نہیں تھی کارن اس کا کیا تھا کہ ہماری اپ برنگنگ ایسے ماحول میں تھی جہاں ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ بہت چادر جتنی ہے نا اتنے پیر پسارو یعنی انکم کے حساب سے خرچہ کرو انکم سے فالتو خرچہ کرنے کا ریواج ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے ٹائم کے اندار رادر اس میں بھی جو کچھ آپ کمارے ہو تھوڑے باقی کچھ لوگ تو کبھی بھی نہیں کرتے لیکن ہمارے اوورویلمنگ میجوریٹی ہی ہوتی تھی اب ہماری قسمت بھی ہماری جنریشن کے ساتھ تھی نائنٹی ون میں جب liberalization ہوا تو ہم سب ینگ ہوا کرتے تھے مطبع اس وقت پرائیم ایج تھی ہماری کام کرنے کی تو ایک قسم سے مانو کہ ہماری قسمت ہمارے ساتھ تھی کہ ہمارے جوانی کے ٹائم کے اندر economy ہماری open ہوئی اور اس وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے سب کی انکم بڑھی چاہے وہ نوکری میں تھا یا بیابار میں ریلیٹیو انکم کی سپیڈ بڑھی تیج ہو گئی انکم نیچورلی خرچہ کرنے کے عادت تو ہماری جنریشن کو تھی نہیں تو ہماری سیونگ بھی بڑھی اور سب نے کیا کیا کہ اس پیسے کو بینک میں رکھنے کی بجائے انویسٹ کر دیا کہا انویسٹ کیا جو میرا اپنا انویسٹ بھویوس میں جیدہ تر لوگوں نے پراپرٹی میں کیا جہاں جس کے پاس جتنے پیسے تھے اس حساب سے جو بھی پراپرٹی مل جاتی تھی اس پراپرٹی میں invest کیا سستی ہوتی تھی پراپرٹی تب اور کچھ لوگوں نے stock market کے اندر بھی کیا اب یہ بات میں بتا دوں ہم لوگوں کو کو investment کرنے کی اکل نہیں تھی کوئی اکل نہیں تھی لیکن اس سمیں میں اکل کی ضرورت بھی نہیں تھی بھاگ گئے تھا سمیں تھا جس کو بھی ساتھ تھا اور پچھلے بیس سال میں اگر آپ اپنے آس پاس دیکھو گے جن بھی لوگوں جو آپ کی جان کاری کے لوگ ہوں اپنے آس پاس دیکھو گے جن بھی لوگوں نے کہیں پر بھی کچھ بھی invest کیا تھا وہ آج کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہو ہیں سچ ہے یا نہیں بس یہ بات اس بک آخر بتا رہا ہے فرق صرف اتنا آگیا تب بے اکلی سے بھی invest ہو جاتا تھا آج کی پچھلے پاس سات سالوں میں ہم لوگوں کے لئے بدل گیا اب آنکھ بند کر کے investment کا سمیں چلا گیا اب investment کے لئے عقل چاہیے ورنہ پیسہ بڑھنے کی بجائے نہ گھٹ جاتا اور کبھی کبھی تو بلکل زیرو ہی ہو جاتا ختم ہو جاتا اب کسی جو stock market میں investment کے جو کھلاڑی ہیں وہ تو دیکھے ہوں گے آپ کے آس پاس ہوں گے اور اس میں آپ دیکھو کہ اس کا پیسہ بڑھا یا گھٹا اکثر اس میں پیسہ لوگوں کا گھٹی جاتا میں تو خود اس بات کا شکار ہوں کہ میں خود stock market کے اندر پیسہ کھویا اکل پیسہ لگاتا ہوں اور وہ بھی ریسرچ کر کے میجوریٹی ویسے آج بھی property میں invest کرتا ہیں لیکن اگر stock market میں لگانا تو indirectly جاتے ہیں اور value research dot com کے اوپر جا کے جو 5 star rating کے mutual fund ہے صرف اس ہی میں invest کرنے والا کام ہوتا ادر ویس کسی کی بچے ہو یا جوان ہو جو بھی ہو تو آپ جو کماتے ہو اس ہی خرچ کرو میں آپ کا father بننے کی کوشش نہیں کر رہا according to the book کی بات کر رہا اور اس کے اندر جو آپ کماتے ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ saving ضرور کرو اور اس saving کو سمجھ داری سے لگاتار invest کرو لمبے سمیں کے لئے لمبے سمیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کھوٹا سمیں ہوتا کم سے کم دس سال اس سے اوپر سمیں لمبا سمیں مانا جاتا تب ہی آپ future میں امیر بننے کا سپنا دیکھ سکتے ہو ورنہ بھگوانی مالک ہے اور آئی ووڈ سے کی ایڈ دی ایڈ اوپ دی ایڈ لائف ایڈ 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 چوئیز ایڈ ایڈ چوئیز ایڈ 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 چوئیز میں ایک اور بہت ہی فیموس بک ہے جو رکمند کرنے والا تھا نام بک من آر مارس وی آر فرم وی نام بی جیسے میں نے پرانی بک کی بات کی سب یہ بھی اتنی پپولر بک ہے کہ آپ کو ہر پٹری پہ مل دائی اور اس کا کارن یہ تھا جو بیچ کا پیرد تھا جب میں ویڈیو ڈالی اور ڈالنی بند کی اس پرٹیکولر پیرد میں جیسے میں نے آپ سے شیئر کی پچھلے چھ سالوں میں میں نے سینکڑو جو اپنے اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ ون ون کام کیا ون 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 ان دا سینس کی فون پہ بات تھی لیکن ای 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 منتور تیم منتر کرنے والا کام تو لگ بک سب یہ جو لوگ تھے 20 سے 30 سال کے عمر کے بریکٹ میں گھوم پھر کر جیسا ہوتا اس پرٹیکولر ایج کے اندر کہ 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 بات چل کہ رہی ہوتی تھی گھوم پھر کے ای ون گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے قصے پر آئی جاتی تھی بہت بار بریک اپ کی طرف چلا گیا پھر میک اپ کی طرف چلا گیا اس سی 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 ریز کے اندر کچھ نئے آنی ہے بہت سال پہلے بھی یہ تھی آج بھی یہ ہے آگے آنے والے سمیمی یہ رہی گی اب گرل فرینڈ میں بوائی فرینڈ میں پتی میں پتنی میں کون فلیٹ ہونا بہت ہی نیچورل قسم کا فینومینا ہے بہت ہی نیچورل قسم کا فینومینا ہے کون فلیٹ ہوتے ہی رہتے ہیں تو جو وہ کسی پوائنٹ پہ possessiveness گز جاتی ہے اور جھگڑے پگڑے یہ سب سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہر بار یہ ہوتا تھا کہ ہر ایسے قصے کے بعد جس کے اندر وہ کوئی جھگڑے والا کوئی سین چل رہا تو آئی always use to recommend جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اس بک کو رکمن کر دیتا تھا کہ بس یہ پڑھ لے تو that will help you in understanding your partner in a much better اب جیسا title suggest کرتا according to john gray men or women not only they have a difference in physicality مطب شعرید روپ سے تو وہ ایک دوسرے سے الگ لگ ہیں بل کی اس کے کہنے کے حساب سے ان کا سوچنے کا سمجھنے کا زندگی جینے کا جو طریقہ ہوتا وہ بلکل الگ لگ ہوتا ہوتا بھی ہے اب مجھا یہ ہے کہ آدمی عورت کے بینہ نہیں رہ سکتا اور عورت آدمی کے بینہ نہیں رہ سکتی اور ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتے مطب ساتھ ساتھ آئیں گے جیون کو محسوس کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بلکل الگ لگ ہے تو ایک قسم سے دو الگ لگ دنیا میں جی رہے اور ایک اگر بہتر اور سکھی اور اچھا جیون اگر یہ جینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت اسنشل اس نے سولیوشن دیا وہ یہ کہ جروری یہ ہے اپنے آپ کو پھر ایڈجسٹ کرے اس کی دنیا کو سمجھنے کے باوجود similarly وائس ورسا کہ عورت آدمی کے بارے میں جانے اس کی دنیا کے بارے میں جانے سمجھنے کی کوشش کرے کی جو اس کا دیکھنے کا محسوس کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسا اور پھر اگر دونوں لوگ کو موٹے موٹے طور کے اگر میں دیکھوں اور کہوں تو یہ کہ اس نے ایک قسم سے ڈال رکھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ وچار کے تل پر اور یعنی ہیڈ میں جیتا اور جو وومن ہے وہ بھاو کے تل پر یا feeling کے level کے اوپر یا heart کے level کے اوپر جیتی ہے تو دل سے جیتی ہے وہ دماغ سے جیتا تو ان کو میل کرنا ایک کو نیچے آنا ایک کو پر جانا تو it's very good book and specially for those جن لوگوں کو men اور women کے case میں اگر آپ ایسے دور سے نکر رہے ہو جہاں سے آپ کے تھوڑے کوئی conflict ہو رہے ہیں تو دونوں کے لئے کوئی بھی ہو تو اس کو لئے بہت اچھی کار گر بک اب میں نے کیوں کہا کہ میں اس کا جکر کر چاہتا تھا لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ کے اس topic کو لمبا کیا تو اس کا قارن مجھے ہے مجھے لگا کہ conflict کے بارے جب بات ہو رہی ہے تو خالی اس کو men women تک ہی بات کرنا یا اس سب سب جیمت بھائی بھین ما باپ رشتے دار دوست کلی یعنی آس پاس ہم جن بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں جب کہیں نہ کہیں کہیں ہم اپنے جیون کا حصہ ہے کہ conflict ہوتے ہی رہتے ہیں اور جہاں بھی یہ conflict ہو رہے ہیں وہاں ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے اس ریلیشنشپ میں چاہے وہ کسی بھی طرح ریلیشنشپ کیوں نہ ہو including men women کی ریلیشنشپ تو جو conflicts ہوتے ہیں اس کا مول کارن کیا ہو اور جو بھی کارن ہو اس کو ہم avoid کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھو جیون میں اکیلے رہنا یہ بات تو ہوتا ہے اور کچھ رشتے جروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ سے جڑے ہیں ہم ان سب لوگ کو خوش رکھ سکیں یہ بلکل جروری نہیں لیکن ایک بات پکی ہے جس سے بھی مجبوط ہے رشتہ جس بھی جنے سے آپ آس پاس جو بھی دوست چاہے family member چاہے کلیگ ہو تو دکھ کے سمی میں مجھے ایک سٹوری یاد آتی ہے سٹیون کوی کی جو بک seven habits of highly effective people آ have recommended in some other podcast اس کے اندر اس نے سٹیون کوی نے قصہ سنایا کہ جہاں پہ یہ تھا کہ imagine کرو کہ آپ کی مرتی ہو گئی آپ کی death ہو گئی اور جیسے ہمارے یہاں پہ چوتھا ہوتا نا آپ کی فوٹو ٹنگی ہوئی ہے اور آپ کے کولیگ آپ کے پریوار والے آپ کے متر گھن سب اکٹھے ہوئے چوتھے کے اندر جیسے ہوتا نا ہمارے یہاں پہ آکے ایک کر کے لوگ بولتے ہیں تو ایک آپ کا کوئی فیملی میمبر آیا کوئی بھی فیملی میمبر آیا ایک آپ کا کولیگ آیا ایک آپ کا کوئی مطر آیا اور ایک سے سوشل سرکل سے جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کہ چار پانچ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے بارے میں بولا آپ چیز آپ نے محسوس کی اس وقت پہ آپ کو دیکھتے ہو ایسا لگا کہ سب بولتا رہے ہیں کہ بہت بڑھ آدمی تھا بہت اچھا انسان تھا یہ تھا وہ تھا اور اب چلا گیا کتنے دکھ بات ہے لیکن آپ یہ محسوس کر رہے ہو کہ ان میں سے کسی بھی آواز میں سنسیاریٹی نہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کو رونا آرہ کوئی آپ کو مس کر رہا یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی چوتھے میں چلے جانا آپ کے عمر ہو سکتا چھوٹی ہو لیکن آپ کسی بھی چلے جانا تو وہاں پہ ایک آدمی کے چلے جانے سے یہ سچا ہی ہے کہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جو اس پہ dependent ہیں اس کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے تو جب آپ یہ دیکھتے ہو تو آپ کو جھٹکا لگتا آپ کی جاگ کھلتی ہے یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی death نہیں ہو یا آپ زندہ ہو اور اگر سٹیون کو بھئی سٹیون کو بھئی سیز کی بھگن with دی end in mind والے سیکشن کے اندر کہ بس آج سے آپ یہ مان لو کہ جب میری مرتی ہو تو میرے کسی بھی اگر گھر کے میمبر کو کسی کو بھی بھلا ہوگے یا کسی بھی کلی کو بھلا ہوگے کسی بھی میتر کو بھلا ہوگے تو اگر وہ کھڑے ہو تو میرے جیون سٹوری یاد آگئی کیسا ہو کیوں نہیں پاتا مطلب majority of us اگر ہمارے ایسے رشتے نہیں بن پاتے کہ لوگ ہمیں miss کریں یا مجبوطی نہیں ہے رشتوں میں تو اس کا کارن کیا تو پنج تنتر کی ایک سٹوری ہو سکتا آپ سب ہی لوگ نے سنی ہو جو پانچ اندھے اور ایک ہاتھی کی کہانی کے بارے میں پانچ اندھے ایسے اندھے جن کو ہاتھی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اور ان کا ہاتھی سا انکاؤنٹر ہو جاتا اور کہانی یہ کہتی ہے کہ ہر اندھے نے ہاتھی کے الگ پارٹ کو ٹچ کی کسی نے پیٹ کو ٹچ کیا کسی نے دانت کو ٹچ کیا جس نے دانت کو ٹچ کیا اس کے ہاتھی کا ٹسکرپشن کچھ الگ تھا جس نے پیٹ ٹچ کیا اس کے تنے جیسا تھا ہاتھی اور کسی نے پیٹ کو ٹچ کیا تو اس کے ہاتھی اگرسی جیسا ہو گیا تو نیچرل جس نے بھی جس بھی چیز کو ٹچ کیا یا محسوس کیا اس کے ہاتھی کا ڈسکرپشن وہی ہو ٹھیک ہے پنچ تندر کی کہانیاں بہت خوبصورت ہوتی میں تو پنچ سے ہاتھی کا ڈسکرپشن ہوگا وہ سچ ہوگا کیونکہ جو اس نے محسوس کیا اور جو ڈسکرائب کیا وہ اس کے اپنے انہوبھاو کے حساب سے وہ سچ ہے اور دوسری طرح سے دیکھو تو جو بھی وہ انہوبھاو کر رہا ہے وہ انکمپلیٹ ہے جھوٹ ہے اور غلط ہے اب سوچیں ایک منٹ کے لئے ایک منٹ کے لئے امیجن کرو کہ اگر یہ اندھے پانچوں اندھے آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر سمواد کرنے لگیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا تو سب کا اپنا انہوبھاو ہے تو بہت ہائی probability ہے کہ جس حساب سے اگر سماج میں بیٹھ ہم اپنے جو بھی انہوبھاو ہوتے ہیں اس کو جتنی strongly ہم اپنی باتوں کو کرتے ہیں تو باتیں وہ سواد سے شروع ہوتی ہیں اور بہہس میں بدل جاتی ہیں اور بہہس جو جھگڑے میں بدل جاتے ہیں تو similarly کتنی high probability ہے کہ اگر اندھے اپنی اپنی بات کے اوپر اڑے رہیں اور اپنی بات کریں تو تھوڑی دیر کے اندر یہ ان کا جھگڑا ہو جائے گا ہوئی جائے گا ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے آس پاس اور کیا ہو رہا ہمارا اپنا ہم نے کچھ انوبھ اپنا جو کچھ بچپن سے سیکھا جانا اور پڑا لکھا جو کچھ جانا اس کو لے کے اور اپنا وچار بنا لیا یا ایک مانیتہ اپنی بنا لی بس اتنا ہی تو ہے ہمارا جیسے ہاتھی کو محسوس کر کے انہوں نے بنا لیا اپنا اپنا انوبھ اور ہم نے اپنا انوبھ بنا لیا اور ہم اس کے اوپر اڑے رہتے اور اڑ کے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بحث کرتے رہتے اور بحث کر کے ہوتا کیا ہے بحث کر کے انت میں وہ ہوتا جو کانف جاتا تو اب امیجن کرو کہ دوسری طریقے سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے پانچ اندھ جب آپ میں ایک دوسرے کو description دے رہے ہیں تو کوئی اندھا ان کے اندر سے ایسا سمجھدار ہو جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے جو یہ description دے رہے ہیں وہ میرے description سے بالکل الگ ہے اور اگر اس کے من میں پہلے description کو سن کے من کے اندر ایک ایسا description بن جائے جو ہاتھی کو actually describe کر سکے یہ نہ بھی کرے تو سکتا اس خوز میں نکل جائے کہ یہ پانچ description ہے تو گرو مل جائے اور گرو مل کے سیدھا سیدھا بتا دے کہ ایسا ہوتا ہاتھی اس میں آپ اپریٹیو word سن دوسری کی اجت کر these are the operative words اب let us come back to the book جو men are from mars women are from venus اس کے اندر وہ کہتا ہے اس کا basically کہنے کا مطلب کہ دونوں لوگ دیکھنے کا نظریہ جیون کا الگ لگ ہے جیون جینے کا دھنگ الگ لگ ہے تو ایسا ہے تو ایک دوسرے کے پلینٹ کے اندر جا کے اس کی منو بھاو کو اس کی منو دشا کو سمجھ نہ پڑے گا تب ہی جیون بہتر ہوگا اب پانچ اندوں کا کہانی کیا ہے کہ پانچ الگ لگ جیون جیون جس کے اندر پانچ الگ لگ قسم کے انوبھو کے ساتھ جو آئے ہو ہیں تو ایک دوسرے کو اگر سمجھ نے کی کوشش کریں گے سمجھ ہی جائیں گے وہ دو ہو یا پانچ ہو یا ایک ستیس کرون بات بیسکلی ایک ہی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی کتنے ہوتے ہیں آس پاس لوگ سو پچاس لوگ ہوں گے دس بیس تیس چالیس لوگ ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کے دنیا میں جانا ہے ان کے بارے میں سمجھ نا تو اگر ایک دوسرے کو ہم ٹھیک سے سمجھ لیں جیسا جان گرے کہتا ہے کہ اگر ایک دوسرے دنیا کو کو بلو سے کہتا آتا ہوں کہ جو سات نیم بتائیں اس سات نیم میں سے دو نیم آس پاس کے رشتے بنانے کے لئے بہت ضروری ہیں ایک نیم کہ دل سے سنو اور دل سے اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی خوبیوں کو سر ہاؤ اور دیکھتے دیکھتے جو ہے شتاب کا نام ہے fountain head the fountain head by writer جو ہے اس کا نام ہے iron red ایک lady ہے جو رشیہ سے آئی تھی 1943 میں یہ book لکھے گئی سمجھو لگ بگ 77 سال پہلے یہ book لکھے گئی 6.5 millions according to the google worldwide book بک چکی ہے دنیا کی لگ بگ ہر بھاشا میں اس کی translation ہوئی ہے hollywood میں اس کے اوپر ایک film بنی اور آج بھی اگر اس book کی چرچہ ہے اتنے سالوں کے بعد تو آپ یہ مان لو کہ کچھ بات تو ہوگی اور by the way یہ for a change کوئی self help book نہیں کہنے کو تو basically ایک fiction ہے لیکن اس کو فکشن سیدھی سیدھی فکشن نہیں جیسے کوئی novel نہیں لیکن ایک philosophical fiction ہے مطبع بدھی کا استعمال کیا گیا بدھی سے سمجھنا پڑے گا اور بہت ہی جیون کے بڑے بڑے گہرے نیم چھپے گئے ہوا ہیں اس کے اندر جو میرا interpretation ہے وہ میں ڈال رہا ہوں اور اس کے اوپر پورے گروپس بنے ہوئے اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ ہوگے تو آئین رینڈ کو چاہنے والے اور اس کے اگینسٹ بنے ہوئے تو میں آپ کو صرف اپنی ڈائیمنشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیسے اس کے اندر ایک میننگ فل جو بات ہے جو ہمیں adopt کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا by the time i will finish you will know how and why پہلے شروعات کریں اس سے پہلے ایک سوال اپنے آس پاس اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو جانتے ہو مطلب اگر i don't know your age so اگر آپ کا اپنا کوئی چھوٹا بچہ ہے یا آپ کے بہن کا بھائی کا آڑوسی پڑوسی کزن کا جو چھوٹا بچہ اس سائز کا چھوٹا بچہ جس نے اب بھ بول سیکھا اب بھ بول سیکھ آپ چیز notice کروگے کہ کتنا curious ہوتا ہے کتنا جگیا سو ہوتا ہے کتنا اس کے اندر جاننے کی اچھا ہوتی ہے کتنا سارے سوال اس کے اندر بھرے ہوتے چھوٹے بچے کے اندر دیکھوگے اور میں کسی ایک پٹیکلر وشیش بچے کی بات نہیں کر رہا ہر اس چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں جو اسی ینتر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس اندر اس کے اندر ایک اچھا ہوتی ہے جاننے کی ہر چیز کو جاننا ہے کہ اکاش نیلا کیوں ہیں شام کو سورج کہاں چلا جاتا ہے میں کہاں سے آیا یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور یہ ترے ترے کے سوال کرتا ہے اس حد تک کرتا ہے کہ ماباپ اکثر ماباپ اس کے سوالوں سے پریشان ہو جاتے کہ اس کو کون آنسر دے جنرل کیا ہوتا کہ اس کا سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اکثر ماباپ اس کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں یا چھپ کر آ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جب تُ بڑھا ہوگا تو تب تر کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا یا بھگوان نے کیا گول گول آنسر دیتے کبھی یہ نہیں بولتے کہ ہمیں پتہ نہیں تو رادر دن اس کی جو کی جو جگیا سا جو ہے اس کو بڑھا دینے کی بجائے دیرے دیرے اس کے سوال پوچھنے کی جو جو بھی ہم انوبھوی ہیں اور جو ہمیں پتہ ہے ہم تیر کو سب سکھا دیں گے اور سب مان لے تو ہماری باتوں پر ہم سے سوال مت کر ہماری بات مان لے بس اس عادت کو بڑھا دیتے اور اگر آپ اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہو تو اپنے آپ کو خود کے طور کے اوپر دیکھ سکتے ہو کی دیرے دیرے جیسے جیسے آپ ابھی جس بھی age میں ہو جیسے جیسے آپ بڑھے ہو ہو آپ کی over a period of time جو صبح بھاوک عادت ہے جگیاسہ جو جاننے کی وہ بھڑی ہے یا گھٹی ہے میرا مان یہ ہے کی جنرلی لوگوں کے اندر وہ گھٹی چلے جاتی ہے اور by the time آپ جب جب کرنا چالو کرتے ہو 25-30 سال کی عمر تک وہ ختم ہو جاتی ہے you stop asking questions you simply start believing what others are saying انجانے میں ہوتا لیکن ہوتا جیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا اب اسی چھوٹے بچے کو جب گھر کے ایک بندے ہوئے ماحول سے جو سیف ماحول تھا سے نکال کہ جب آپ سکول بھیجو کالج بھیجو تو باقی بچہ کچھا کام education system کر جاتا کہ بھئی کتاب اٹھاؤ اور اس کو رٹو اور اس کے یہ سوال ہیں یہ جواب رٹ لو اس کو discourage کرتے ہیں اگر وہ کو سوال پوچھیں تو اس کو discourage نہیں کیا جاتا اس کو discourage کیا جاتا different answer نہیں چاہیے کوئی جو لگے بندے کتابوں کے answer ہیں وہ چاہیے بس جو بتا جا رہا سکھا جا رہا صرف مان لو اور پھر باقی سماج تو ہی کی جو اپنی مانتہ ہیں اور اپنے بندھن باندھ دیتا سماج نے ایک ٹھیک ہ لے رکھا سماج کے جتنے ٹھیک دار ہیں انہوں نے اپنی مانتہ بنا رکھ ہے اور یہ اچھا ہے یہ صحیح ہوتا یہ گلت ہوتا یہ شش اچار ہے انہوں نے اپنے قسم کی کچھ مانتہ باندھ دیتے اور پھر دھرم ہے پھر راج نیتی ہے تو دیرے 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 کر کے آپ کی جگیا کو کو بلکل کر کے آپ کو ایک ایسا رو بوٹک بنا دیتے ہیں جس کو سماج کے اندر جس کو جیسے سب جی رہے ہیں آپ بھی ویسے جینا چالو کر دیتے ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے نہیں ہوتے جو ہر چیز میں سوال کرتے ہیں جگیا سے ہوتی یہ میں اہنکار کی بات نہیں جگیا سا کی بات کر رہا ہوں جن کو جاننے کی خریدتے تو لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا بس یہ اشوب ہوتا ہے کی اشوب ہوتا ہے کیا برا ہو جائے گا اس کے اندر میں جس تک کوئی دکت نہیں آئی لیکن اگر الگ ہوتے ہو تو جو سماج کے ٹھیکے دار میں اپنے انوبھاو سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ آس پاس کے لوگوں کے بات اچھے نہیں لگتی کہ ان کو لگتا کہ آپ اکھڑ اگر بگڑے ہوئے ہوئے it's not like that I'm just asking question مجھے صرف اگر answer ڈھنک مل جائیں صرف یہ نہیں کہ مان لو تو میں اس کو مان لوں گا تو بس جو یہ fountain head ایک ایسے ہی character کی کہانی ہم لاک کہلیں کہ جو یہاں پہ ہمارے جو نہیں بھی مانتے وہ بھی کچھ حد تک مانتے لیکن ایک ایسے character کی کہانی ہے ایک ایسے individual کی کہانی ہے جو اپنی identity کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس کی جو بھی identity ہے وہ جیسا سوچتا ہے وہ اپنے ڈھنگ سے سوچتا اس کو سماج باندھ نہیں پا رہا وہ ایک قسم سے پاون پتر ہے تو چاہے سماج کتنا ہی against ہو آسان کرنے کے لئے سمجھاؤ تو اپنے جو فلم بنی ہے three idiot بنی ہے تو میری سمجھ میں جو آمیر خان کا character ہے اس film رہنچو کا وہ فاؤنٹین head کے hero سے ہی inspired character باقی راجو رہانی جانے رہنچو جیسے دیکھو گے اگر تو three idiot میں ایک ایسا character ہے جی نیس مگر میس فٹ ہے اس انجنیر رنگ کاللج میں میس فٹ ہے اس کے دوست جو وہ traditional ہیں دونوں دوست چاہے مادوان کاؤ شرمن جوشی کاؤ تو وہ دوست جو traditions کو فالو کر رہے ہیں کہ جیسا جو ہے وہ ایک ماں باپ کے لئے سکھ کے لئے کام کر رہا اور دوسرا جو ہے جو اس کا passion ہے اس کو چھوڑ کے فادر نے پیدا ہوتے انجینیر چھاپ دیا لکھنے کو اس لئے انجنیر رنگ کر رہا اور classmates کے لئے یہ اپنے representation کے طور پر دیکھو تو وہ inspiration ہے لیکن principal کی نگاہ میں وہ ایک villain ہے خطرناک آدمی ہے جو education کے ڈھانچے کو ہی چیلنج کر رہا ہے اگر آپ اس کو دھنگ سے دیکھنا اور سننا تو ابھی اسی وقت اس وقت اس کو stop کر اور اس youtube کے اوپر سب کچھ کہا گیا جو آئین رینڈ اس اتنی موٹی بک کے اندر کہہ رہی ہے جو ایک پرٹیکولر لائن جو سب سے جیدہ فیمس ہے جو کہتی ہے follow your passion نے آج کی present generation کو بہت ہی influence کیا رائیٹ ہی influence کیا کہ وہ اس بات کو encourage کرتی ہے جو پبلک کا ہے وہ نہیں کرنے کا ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے آپ کو جس چیز میں خوشی ملتی ہے تو ایک traditional جینے کے طریقے جو ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ school جاؤ پھر college جاؤ پھر engineer بن جاؤ doctor بن جاؤ MBA کرو نوکری کرو شادی کرو بچے کرو پھر اسی طریقے کو اسی بات کو واپس repeat کرو اپنے بچے کے ساتھ یہ ہی جلتا آرہا ہے اور اس طریقے کو یہ book challenge کرتی traditions کو challenge کرتی اور میرا ماننا یہ ہے کہ بچپن میں جب جگیا من کے ساتھ کوئی سوال پوچھنے کو جگیا سے نکلے وہ سوال ہیں اگر encourage کیا جائے تو ایک سماج کی روپ ریکھا کیسے بدل جاتی ہے اس کا سب سے اچھا ادھارن ہمیں ہسٹری میں ملتا کہ جو یورپ کے دور کے اندر نکلتا ہے سائنس کا جنر کیسے وہ اس پر نکلتا ایک دور تھا یورپ اندر ہسٹری میں جسے وہ ڈارک اجز آف یورپ کہتے ہیں اور وہ وہ سمیہ تھا جب آدمی کو سوچ نے کی یا بولنے کی آجادی نہیں تھی جیسا بائبل کہے گی ویسا ہی جینا پڑے گا سمجھو اگر آپ یاد کرو گیلیلیو والا ٹائم بائبل نے لکھا دھرتی چپٹی ہے تو اگر گیلیلیو نے بولا کہ دھرتی گول ہے تو دیر واز ٹائم وہاں پہ اگر یا تو مان لو جو بائبل میں لکھا وہ ہی صحیح ہے اور اگر آپ اس کے ورد بات کرو گے تو آپ کو فانسی پہ چڑھا دیں اور وہ تائم تھا جو وقت چل رہا تھا گیلیلیو والا ٹائم اور یورپ میں جو ڈارک ایجز والا سمیں چل رہا تھا کہ اس میں ایک سمیں آیا جس یورپ میں رینا ایسانس کا آجاتا رینا ایسانس کا مطلب ہوتا یعنی پرن جنم of یورپ اٹلی چھوٹے سے گاؤں سے ایک آندولن چلا آندولن کا ایک جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ پیپل سٹارٹڈ آسکنگ کوششن لوگوں نے سوال پوچھنا چالو کر دیا انہوں نے اس بات کے ویرود میں بات کی ہم بلائنڈ لی کسی بات کو نہیں ماننے ہم کو آپ کو سمجھانا پڑے بات کیوں ماننی چاہیے اور آگے چل کے سائنس کا جنم یہی سے ہوا جو ہم آج ترقی دیکھتے ہیں اگر یہ اٹلی کے اس گاؤں میں لوگوں نے بدھرون نہ تو تبی آنسر ملے گا اگر سوال ہی نہیں ہے تو آنسر کہا سے آئے گا تالہ ہے تو چابی ہوگی ایسی سوال ہے تو جب آپ جرور ہوگا تو west کا education system دیکھو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور ان کا education system اسی چیز پر بیس ہے جو کو encourage کو آپ کچھ بھی کرو کسی چیز پر کوئی رکاوٹ نہیں سوال encourage کی جاتے ہیں لیکن جو پچھلا 300-500 سال جہاں پہ گلامی کی جیون جی تو وہ ایک گلام مانسکتہ ہی education system کے حساب سے develop کی گئی کہ questioning کو دبایا گیا no wonder ہماری ستھی آج جیسی ہے تو تو میں یہ بولوں گا کی کی کرنا ہے آپ کو کی کرنا ہے آپ کو اس بات سے سیکھنے کے لئے آپ کے لئے کیا ہے کیا چرچہ سے آپ کے لئے کیا نکلتا تو میں تو آپ لوگوں کو یہ ہوں گا کہ آپ کی عمر جو بھی ہے لیکن جو چیز جو ایک صوبھاؤ کے ساتھ آپ آئے تھے جگیاسا کے ساتھ آئے تھے حساب سے آئے تھے تو اسی چیز کو آپ انکاریج کرو اپنے اندر کوششن کرو چیزوں کو جد میں نہیں اہنکار میں نہیں سمجھنے کے لئے چاہے وہ دھرم سے سمبند ہو چاہے جات پات سے ہو کسی بھی چیز سے ہو چاہے کوئی بھی tradition ہو ہر چیز کو question کرو اہنکاری طریقے سے نہیں میں فر سے بول رہا ہوں سمجھنے کے بھاو سے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے logic کیا ہے بھگوان نے بدھی آخر دی کس لئے سوچنے سمجھنے کے لئے تو دی ہے صرف مان لو جو جو لوگ کہتے چلے جائیں تو ایک جیون ایک الگ دھن سے جیون جینا گلام جیون جیون جی 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 بدھی ہے اس کا استعمال کرنا ہے نا اور میریٹ لگے کوئی بات سامنے والے کی تو مان لو نا سمجھ میں آئے تو انکار کر دو بہت سمپل اور اگر آپ موکہ دو کہ وہ اپنی گلتیاں کر کے خود اپنے انو بھو سے سیکھیں اچھی پیرنٹنگ کا کام اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ میرا ماننا آج بس اتنا ہی اور فاؤنٹین ہیڈ کافی موٹی بوک ہے لیکن میری سمجھ سے ایک must read book ہے اس book کا impact باقی بچے جیون میں بہت سالوں تک رہے گا e-book لے لو یا پڑھ یا اس کے بارے میں سن لو سمجھ لو میری سمجھ سے ہر آدمی کو e-book پڑھ چاہی آج میں ایک نہیں دو کتابیں اور دو بلکل ہی جبردست personalities کے بارے میں بات کروں گا دونوں آج اگر کسی بھی کوئی بھی کارن ہو جس کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو جائے اور اس میں صرف ایک آدمی کو بچانا ہو تو میں چاہوں گا کہ ایلون مسک بچ جائے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایلون مسک کون ہے تو گوگل کرو اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کی خالی مجھ میں اور میرے فرینڈ میں نہیں پچھلے بیس سال میں سٹیو جوبز ہو یا ایلون مسک دونوں ہی بہت مہت پون پرسنیلیٹیز ہیں دونوں بہت امپورٹن ہیں اگر آپ جاؤگے تو آپ کو دکھے گا کہ کس دھنسے سٹیو جوبز کے فین تھے جو رات جب کے بھی اتنی فین دونوں کی بیوگرافی میں پڑی ہیں اور اچھے سے پڑی ہیں اور سمجھی اور بہت لمبے سمئے تک دونوں کو انٹرویوز بھی سنے ہیں انکہ انکہ فالو بھی کیا ہے تو لیٹ می سٹارٹ ویٹ سٹیو جوبز یہ پچھر آرہی ہے کہ ای فینیش بیوگرافی آف سٹیو جوبز آرہی بیوگرافی آرہی بیوگرافی بیوگرافی آرہی بیوگرافی آرہی بیوگرافی سٹار آمیر خان تو اس دن اس کو ختم کیا اور بک کو ختم کرنے کے بااد مجھے آرہی میری اس سٹیو جوبز کے بارے میں کیا رائے پچھلے پارٹ میں میں فاؤنٹین ہیڈ بک جو اس کو کور کیا تھا جس وقت میں نے اس کی بیوگرافی ختم کی تو میری ریاکشن تھی کی آئین رینڈ کی بک کا جو ہیرو ہے تو اس سٹیو جوب کی پرسنیلیٹی کافی ملتی جلتی یہ بات الگ ہے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ اس جوب کی جو ریزیمبلنس ہے اس سے زیادہ جب اس کی بیوگرافی پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کی why am saying so on the other end i feel ki elon musk اس character سے جیادہ ملتا جلتا ہے فاؤنٹین hit کے ہیرو کا جو character ہے جن لوگوں نے بھی فاؤنٹین hit پڑھی ہے they will know and understand what i am talking about دوسرا جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھو تو یہ description کے اندر جیدہ authentic ہے جیسے لکھا ہوا میں نے کہ he was an artist کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ steve jobs انجینئر نہیں تھا جیدہ تر لوگ یہ ہی مانگتے ہیں کہ اگر apple کا product تو ایک number کا خپتی تھا ویسے اور پاگل تھا لیکن لگ بک سارے ہی جتنے بھی genuine کلاکار ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خپت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ان کے اندر پاگل پن ہوتا ہی ہے اس کے بنا ایک genuine اور شاندار کلاکار یا پیکاسو آپ نہیں بن سکتے اور اس کی strength engineering نہیں تھی اس کی strength تھی اس کے design جو design of the product جو دماغ میں visualize کرتا تھا تو کیا design بنائے اس نے دیکھو تو اگر آپ اگر آپ beginning سے دیکھو کہ ایپل کا پہلا desktop تھا تو design came to his mind کی جو CPU الگ ہوتا تارے نکلی ہوتی ہیں اور keyboard الگ پڑھا اور یہ سب الگ پڑھا چیز ہے تو اگر آپ apple one کی جا کے اگر آپ images سرچ کروگے تو it was a beautiful machine at that time it was way ahead of its time بعد میں similarly جو اس کے laptop بنائے یا جو phone بنائے تو وہ بھی outstanding phone بنائے design point of view سے similarly ipads جو ہے یا کچھ بھی دیکھ لو آپ سب کچھ بہت خوبصورت ہے نہ hardware point of view سے خوبصورت ہے بلکہ software point of view سے بہت easy to use ہے اس کے خوبصورت تھی اس کی آج تو سب ہی کے پاس smartphone ہے سب ہی خوبصورت ہے لیکن اس کی شروعات کس نے کی اس کی شروعات design کے حساب سے product بناو جیسے باہر سے دکھرا اس کے اندر product کو گھوسیڑو which was a very very tough and challenging things for engineers to handle لیکن خوبی یہ تھی وہ اس کو پورا کروا جیتا تھا اور finally till today اس پہ کوئی dispute نہیں کرے گا اگر ہم یہ بولیں کی who was the greatest salesman رادر i should say he was the greatest show man تو اس سے بہتر کوئی آج تک نہ ہوا اور probably جلدی سے history کے اندر ہونے بھی نہیں والا کہ mesmerize کر دیتا تھا crowd کو جو product لے آتا تھا تو اور ایک interesting story and then i will stop اس کے steve jobs کے بارے میں کیا طور پہ شروعات کی لیکن obviously کیونکہ وہ ایک minority shareholder تھا جیسے آپ ایک start up کرتے ہو تو جن لوگوں سے funding اٹھاتے ہو دیرے دیرے آپ شیئر نیچے چلا چلا جاتا ایسے شیئر minority کا تھا لیکن apple کا founder member تھا اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا پاگل تھا erratic صحبہ کا تھا اس وجہ سے جو colleagues تھے بہت دکھی رہتے تھے ایک ایسا سمیہ آیا کہ جب اس کی کمپنی apple جس کا founder تھا اس کو نکال کے باہر کر دی اور naturally apple کی sale اور performance اس کے جانے کے بعد وہ نہیں رہی جو اس کے رہتے تھی تو کچھ سمیہ بعد جب apple کے numbers ویسے نہیں آئے جیسے desirable تھے تو ہاتھ پاؤں جوڑ کے اس کو دوبارہ لیا ہے اور اس بار اس کو title دیا i CEO i CEO سے مطلب interim CEO بنایا کہ let us see for the timing کہ آپ کی performance رہتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو permanent کریں گے اب temporary interim CEO بعد میں Steve jobs نے یہ i word جو تھا interim word جو تھا ہر apple کے product کے ساتھ جوڑ دیا اور اس نے interim کا مطلب یہ نکالا یعنی work in progress ہے کہ جو بھی product میرا بنا final product نہیں ہے we will keep improving that product اور اس نے اپنے نام کے آگے بھی i CEO کا word کبھی نہیں ہٹھا ہے اس کو permanent day آپ کو improvement کرنی ہے جو وہ پہلے ساتھ نیم دیئے تھے یا جو سفلتہ کے ساتھ نیم تھے اس میں جا کے اس بیسک theme ہے وہ یہ ہر دن کچھ نہ improve کرنا تو یہ ہم نے اس پہ take away کرنا اب آتے ایلون مسک جو لوگ بھی ایلون مسک کو نہیں جان جاتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک electronic mapping system بنایا جہاں پہ وہ رہتا تھا اب اگر آج ہم google map کو دیکھ رہے ہیں تو google map اس سوچ کا improved version ہے in a way we can say آج google map کے مدد سے پوری دنیا میں ہم کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں دی اور اس کمپنی بیچنے کے بعد اس نے دوسری کمپنی چالو کی جس کو pay paul کے نام سے جانا جاتا بہت ہی اس ٹائم میں payment transfer کے لیے banking کے علاوہ کوئی جریہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس نے شروعات کی pay paul سے ایک آدمی سے اپنے دوسرے آدمی کو اگر payment بھیجنی ہو تم app کے ثور بیچ سکے جو آج improved version ہم pay tm میں google pay میں phone pay پہ آپ دیکھتے ہو ان سب کی شروعات بھی pay paul نے کی تھی pay paul ان کا grand daddy ہے ان کا دادا ہے اور بعد میں pay paul بھی کیا paul بھی اس نے بیچ دی paul بیچ 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 ایک company جو بہت جیدہ popular well known company جس کو لوگ tesla کے نام سے جانتے اور tesla جو ہے وہ شاید سب کو پتا ہوگا کیونکہ اب مشہور ہو گئی electric cars بناتی electric vehicles بناتی خالی electric vehicles نہیں بناتی بہت خوبصورت electrical vehicles بناتی جس کی performance بلکل کسی بھی ic engine کی car سے comparison میں تو جس time میں اس نے electric company کی شروعات کی تو اس کا vision کیا تھا اس کا vision یہ تھا کی بات سب لوگ کرتے ہیں کہ petrol سے ڈیزل سے جو pollution ہو رہا ہے یا دھوا نکل رہا اس وجہ سے global warming ہو رہی ہے اور اس وجہ سے آنے والے سمیں کے اندر یہ ہو جائے گا تو ہی سیڈ کہ باس ہم electric car بنائیں گے اور ایک دن ایسا وقت لائیں گے جب ساری دنیا کی جتنی کار ہیں سرف electric car ہوں گے تو zero emission کے ساتھ تو that will make a huge difference in overall environmental improvement تو لوگوں نے اس کو بولا مجا کڑا کہ سب کیسے بدل سکتی electric car تو پرانا concept ہے اور electric car to already چل رہی اور اس کا کارن یہ تھا کہ موٹی battery رکھی جاتی تھی جس وجہ سے car جو بہت بڑھ جاتا تھا charging کے اندر بہت سمی لگتا تھا اور سلگیش ہوتی تھی جو performance ہوتی تھی وہ ic engine present car کے engine اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر پاتی تھی اس نے کہا ok ہم یہ سب کو resolve کر دیں گے and then he created tesla کی car create کی اور جو car create کی speed ایسی تھی جو best in the world تھی cars ان کے سامنے اس speed تھی اور جو battery pack بنایا اسے battery pack بنایا اس نے جو اس کے اندر جیدہ وزن نہیں لاز رہے اور ایک قسم سے car نہیں تھی وہ چلتی فٹ machine بنا دی اور moving parts اس کے 8 9 moving parts ہیں بس جو دوسری car کے مقابلے تو کوئی خرابی نہیں zero maintenance سب ایسی چیز بنا دی خوبصورت چیز تو لوگوں نے پھر مجا کھڑا کہ جو اس کو charge کرنے کے لئے سمجھ لگے گا وہ تو جو پاور بجلی پاور پلانٹ سے آئیگی وہ بھی تو پولیوشن کریٹ کریں گے تو فرق کیا پڑے گا تو then he created solar company اب solar company کبھی کیا ہے کی وہاں سے وہ ایسا creation والا کام ہے کہ ہر گھر کے اوپر آپ solar power سے گھر کو generate کرو گے تو اس میں بھی چھت پہ لگنے والی دیوار پہ لگنے والی ٹائل ہیں وہ اس نے solar panel والی بنا دی یا بنا رہا ہے work in progress ہے کہ سڑکیں بنیں گی جس کے اوپر car چلے گی تو اپنے آپ charge ہو جائے گی تو یہ revolutionary کا ہے اور اب electric cars سب companies بنائے ہیں تو بنایا چاہے بی ایم ڈبلو نے بنائے چاہے مرسیڈیز بنائے چاہے کوئی بھی company آئی جس نے electric car بنائی battery pack اس کو Elon Musk سے لینا پڑتا تو one fine day لگ بگ 6 مہینے پہلے Elon Musk realized جتنی number of car ہے اگر اس کو جلدی سے جلدی سب car کرنا تو میرے پاس tesla کے پاس اتنی capacity نہیں کہ وہ کر سکے سب لوگوں کو کام کرنا چاہے جتنے بھی car company سب کو کام کرنا چاہے تو اگر ان کو رکاوٹ آتی ہے کہ battery pack ان کو tesla سے لینا پڑتا تو اس نے چھوڑ دیا اگر وہ اس کپی رائٹ کو پکڑے رکھے تو billions of dollars آنے والے سمجھ میں کم آئے لیکن جو larger objective تھا کہ دھرتی سے pollution گھٹ آنا environment improve کرنا تو اس لئے اس نے اپنا منافع چھوڑ دیا تو اس لئے میں بولتا ہوں کہ جب میرے مطر نے بولا کہ ایلون مسک ایک بزنس میں منافع کلئے کام کرتا تو میں انہی متر کو بتانا چاہتا ہوں کہ منافع کلئے کام نہیں کرتا اگر کوئی بھی آدمی Elon مسک کو یہ دیکھتا ہے کہ منافع کلئے کام کر رہا تو Elon مسک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اب یہ Tesla کو بھی Tesla کو بھول جاؤ for the timing Tesla is going to change the word Tesla car بکے electric car بکے آنے والے سمیہ میں یہ تیع ہو گیا and it will improve the environment یہ تیع ہو گیا اس achievement کو سائیڈ رکھو اس کے اور خود کی کمپنی ہے جس کو سپیس X کہتا یعنی actually اس کے اندر rocket science ہی لگتی ہے rocket بناتا اور rocket کس لئے بناتا ہے تاکہ satellite لے جا کے انترکش میں چھوڑے جا سکتے تو initial thought میں جب اس نے دیکھا کہ rocket کی قیمت کتنی آتی ہے اور satellite کو چھوڑنے میں rocket کی قیمت جزا آتی ہے کارن ایک travel کرنے والے کی اور کون ایفورڈ کر سکتا تو جو هوای جاج کے ساتھ possible ہوا کی ایک ہوای جاج کو بار 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 اڑھ سکتے جس پر seat کی قیمت اتنی گھڑ جاتی ہے کہ آج عام آدمی بھی travel کر سکتا تو rocket کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا روکی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کی جائے اور سیٹلائٹ کو چھوڑے واپس آج کیوں نہیں ہو سکتا تو لوگوں نے اس کا خوب مجھا کھوڑ بھر کے مجھا کھوڑ آیا کی ایک paypal کی بنانے والا چھوٹے چھوٹے ٹیکنیلوجی میں کام کی ہیں تو جو ایسی باتیں کر رہا تو جو NASA ہے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور یہ آج تھوڑے سے لڑکے آگئے یونیورسٹری سے نکل کے آدھے پاگل تو یہ باتیں ایسی کر رہے یہ سمبھف تھوڑی ہے لیکن اس نے سمبھف کر دکھا ہے اب اس کے روکیٹ سب سے جیدہ سیٹلائٹ چھوڑنے والا کام ہے آج کی دنیا میں سپیس ایکس کرتی ہے اس وقت پوری دنیا میں NASA کے سارے سیٹلائٹ کا کانٹریکٹ اس کو ملا ہوا اور ایک دن کے اندر 60 70 جو روکیٹ اگر اڑ سکتا اور روکیٹ واپس آ سکتا تو یہ ایک جگہ سکتا اور دوسری جگہ واپس بھی جا کے ادر سکتا تو آنے والے سمیں میں روکیٹ اڑے سکتا اور لوگوں کو لے کے ساتھ میں جائے گا اور دوسری جگہ پر اتارے گا پوری انٹائر ارث پہ پر پوائنٹ ای ٹو پوائنٹ بی بی کن ریچ اینی پوائنٹ این فیفٹین مینٹ ایمیجن کرو کی آپ بریک فاسٹ صبح یہاں پہ کر رہے ہو اور جا کے لنڈن جا کے چائے پی کے اور دوپیر کے لنچ تک واپس بھی آج جاؤ اب اس کا کوئی مجاک لے کے جا رہے ہیں کہ ریسورس دھرتی کے ختم ہو رہے ہیں تو جو آنے والے سمی میں فیکٹری ساری مارس کے اوپر شفٹ کر دیں گے جب وہ ایسی ریڈیوٹلیس قسم کی بات ہے کرتا نا تو کوئی ہستا نہیں ہے سیمیلرلی ایف یو نو آب کی وات ہائی کی سپیڈ سے ویکیوم کے اندر چیز چلانے والا کام ہے کہ جس کی سپیڈ ہائی جیسی ہوگی اور چلے گی جمین پہ تو نا جانے اس میں کیا 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 کام کیا ابھی سیمیلٹینیس لی کام کر رہا ہے کہ ارث میں 7 لی نیچے یا 8 لی نیچے جا کے اگر ہم tunnels بنا دیں تو جو تریفک کی اوپر کی دکھت ہے یہ سب خدم ہو جائے گی اور pollution بھی خدم ہو جائے گا and he is working on first project of that in Chicago at the moment تو جو جو سوچ ہے جو کام کر رہا وہ اتنے گجب کے ہیں کہ now you can understand why I پڑھنے چاہئے اس کے انٹریوز دیکھنے چاہئے دنیا کو positive way میں بدلنے کے لئے ایک اکلوتا آدمی جو کام کر رہا ہے نا وہ اس وقت Elon مسک ہے 10-15 minute میں میں سب کچھ نہیں بتا سکتا لیکن میں صرف آپ کو inspire کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں خود پڑھیں اور جانیں کی genius کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں naturally جیسے جیسے steve jobs genius ہے تو اگر آپ web پہ جاؤ گے تو آپ کو against بولتے ہوئی بہت لوگ لگیں گے ملیں گے پکا ملیں گے دنیا کو ایسے جب genius آتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتے یہ crazy ہوتے بھی controversial ہوتے بھی time to time بات کرتے بھی ہیں لیکن وہ جیزہ important نہیں important ہے ان کی خوبیوں کو دیکھنا تو بس یہ ہی ہے دو لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اب اس سے آپ کیا سیکھ سکتے اس سے کم سے کم وہ لوگ جو لوگ سٹارٹ اپ چالو کرنا سیکھ سکتے باس چھوٹے موٹے سپنے مت دیکھو جب کسی نے جو کچھ اچیو کر لیا اسی کی ایک ڈوپلی کے کوپی بنانے کے بارے میں سوچ سوچو تو جو ایلون مسک کی سوچو جو ایتنا ایسا 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 جو آپ کو لگے کہ یہ impossible ہے بہت سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا title تھا the game called life دیکھا جائے تو جیون ایک کھیل جیسا ہی تو ہے اور آپ اس کے cover page کو دھیان سے دیکھو اگر جیون سچ مچ ایک کھیل ہے تو ہم میں سے جیزا تر لوگ اس cover page میں دکھائی گئی تصویر کی ترے ہی کھیل رہے اب دیکھو دھیان سے دیکھو کہ ایک پیئے کی سائیکل ہے جو ہوا میں بندی ہوئی ایک رسی پر چل رہی ہے یا چلانی ہے اور دیکھو سر کے اوپر نا جانے کتنا سارا بوجھ اٹھا کے رکھا ہوا بائی دی وے یہ بوجھ ہے سیمبولک ہے ایک چل بوجھ نہیں جو خوپڑی میں بوجھ لے گھومتے ہے اس بوجھ کو denote کیا ہوا لیکن ایک بوجھ اٹھا رکھا ہوا سر کے اوپر اور جرا سا دھیان ادھر اور ادھر اور اس game called life کے اندر ہم چاروں کھانے چت don't worry یہ خالی cover ہے اور جیون کو کیسے بہتر جیئے وہی اس book کا crux ہے تو ہم اس book کے بارے میں بات نہیں کر رہے آج جو ہے اس podcast میں ہم جن لوگوں کی biography کو لے کر بات کر رہے ہیں یا جن لوگوں کی biography کو cover کر رہے ہیں ان لوگوں نے true sense میں جیون کو ایک خیل کی کوشن ہے اس کو میں cross کر جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا اور پھر ہو کیا کہ وہ cross کرتے وقت fail ہو جائے اس کا balloon بیچ میں گر پڑے اور بعد 24 48 گھنٹے کے کی یہ ocean کو cross کرنا تو جی جھنجٹ والا کام لگ رہا تو ocean کو چھوڑو ہم ساری دنیا کا چکر کا چکر ہوت ایر اور بلا task لے لیا اور اس particular time کے اندر ایران اور اراک کے اندر ایکچول war چل رہی تھی war he was in war zone اور اس کا balloon پھر نیچے بیٹھ گیا اور وہ ایران کے اندر ایک جگے جا کے ایسی جگے گرا جہا وار والا zone تھا اور کیسے نہیں ستھی کیسے بچا وہ اپنے آپ میں کہا نہیں یہ آدمی سیم آدمی لاؤس ویگas کے ایک چھت پر سے پیراشوٹ لگا کے اور راستے میں بیلڈنگ سے دو بات ٹکراتا ہوا اور گرتا پڑتا جو ہے کسی ترے نیچے آئے گرے مطلب اس آدمی کو سمجھ لو ایک ایسا خپتی آدمی ہوگا کہ kite board کرے english channel pass pass کرنے کلئے kite boarding وہ ہوتی ہے جو ایک boat کے پیچھے جو لگا کے اور کنوی type جس کرتے رکھا اور پتا اس آدمی کا نام کیا کچھ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے اس آدمی کا نام ہے richard branson richard branson وہ ہے کہ اگر آپ نے version group کا نام سنا ہے یا version airlines کا لگا کر نہیں بلکی business کو بھی adventure sport جیسا کھیل کی 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 سچ ہے اس کی life ہے اس ہی جب کی اگر اس کی history دیکھو تو انگلینڈ کے ایک سادھارن پریوار میں اس کا جنم ہوا تھا بلکل ایک مددی ورگی پریوار میں اور بچپن سے اس کو کیا تھا سکول بچے کو تھا اور کیا دکھت ہوتی ہے ڈس لیکس ی بچوں کو کی ان کو جو نمبر ہو جاتے ہیں چار وہ کبھی نہیں کر پاتے ان کے ساتھ بڑی دکھت ہوتی اگر انگلینڈ کے اندر اگر آپ کا جنم ہوا یا بچپن میں اگر آپ ہو تو ایک چیز آپ سے expect اور ایک چیز میں اچھا ہو نا آپ کو یہ مانا ہی جاتا ہے کہ آپ کو اچھا ہو نا چاہیے لیکن اس کے case میں بچپن میں ایک accident میں گھٹنے میں ایک گمبھیر چھوٹ لگ جس وجہ سے ریچار برین سن واز ایڈوائز بائی ڈا کٹر نا ٹ ایڈیٹر بننے کا موقع مل گیا اور اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کی سکول میکزین کا نام ورزن وہاں سے ہی ورزن کی شروع بات کے ورزن ہے اس ایج کے اندر ورزن ہونا یا نہ ہونا ایک بڑی گھٹنا مانی جاتی ہے لیکن پھر بھی اس شبد کو سکول لیول پہ کم سے کم تھوڑا دبا کے رکھا جاتا ہندوستان میں تو آج بھی دبا کے رکھا جاتا اب نیچورل ایک سکنڈل ہو گیا اس جمانے میں بھی اور سکول نے اسے پد سے ہٹا دیا سکول میکزین نہیں چلا نہیں تھی تو اس نے کیا کیا کہ سکول کے بچوں کے نیجر لیکن اب کونٹروورسی کی وجہ سے انگلینڈ میں ہر جگہ جو مشہور ہو گیا اور اس کی جو ہم عمر کے بچے تھے ان میں وہ میکزین بہت پپولر ہو گئی تو دیٹ واز ہاؤ ہی اسٹیبلیج اس فرسٹ سیکسس فل بزنس وینچر دیکھا جاتا پہلا بزنس وینچر تھا اور دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ اس کے جیون کا پہلا ایک other than سپورٹ ایڈوینچر تھا اس نے بولا سپورٹ نہیں کھیل سکتے نا تو کیا ہوا بزنس کو ایڈوینچر سپورٹ بنا جاتے ہیں اب باقی سٹوری تو جیسی ہے وہ ہے کی ایک کے بعد ایک اور بہت سارے بزنس کیسے کرتا چلا گیا لیکن اس کے ہر بزنس کے پیچھے ایسی کہانی تھی for example جیسے میں ایک کہانی آپ کو ایرلائنز بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک بار امریکہ میں اپنی گرل فرین کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا کسی کام سے اور وہاں پہ اس کی فلائٹ جو ہے وہ cancel ہو گئی اب وہ ایرپورٹ پہ سٹک ہو گیا اب اس نے کیا کیا اس ایرپورٹ پہ سٹک ہونے کے بعد ایسے بیٹھ نہیں گیا تو اس نے کیا کیا ایک پلین ہی چارٹر کر لیا پرائیویٹ پلین تو چارٹر کری سکتے ہو اب چارٹر کر لیا جیسے وہ اس کی میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے یہ میرا ایک ٹکٹ کا دام ہے اور ہوا کیا ساری ٹرائیٹ بک ہو گئی اور اس نے اس پہلی فلائٹ میں چارٹر فلائٹ کے اندر profit بنایا اور اس کو آئیڈیا آیا تو میں نٹشل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی منافع اس کا objective کبھی نہیں تھا وہ ایک جندہ دل انسان ہے اور اس نے جیون کو ایک جندہ دلی والے style کے اندر جیا اور اتفاق سے اس ہر کام کے اندر اس کو پیسہ بھی بن گیا اور میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ویسے نہیں بن سکتے تو کم سے کم اس کی سٹوری پڑھنا ضرور بہت انٹرسٹن سٹوری ہے اور دوسرا آدمی جس کو آج ہم کور کر رہے ہیں وہ اس سے بلکلی الٹا صوبھاؤ میں کہنے کو دنیا کا لگ بگ سب سے امیر آدمیوں میں پہلے top 5 میں ہمیشہ اس کا بہت سالوں سے نام مارا اور اس کا جنم پن میں رہتا تھا آج بھی اپنی کار خود ہی ڈرائیو کرتا اگر اس سے کوئی ملنے اس کے شہر میں آتا تو ائرپورٹ پہ خود ہی اس کو لینے جاتا کوئی ڈرائیور نہیں ہے اس کے پاس میں بلکل سادھارن قسم کا خان پان بلکل سادھارن قسم کا رہن سین اور ایک بتاؤ ایسے آدمی کے لیے اگر میں یہ بولوں کہ اس کا جیون میں ایک کھیل کی طرح ہے تو اس میں کیا عجیب بات لگی گیا اور میں بات کر رہا ہوں سٹاک مارکٹ کے سب سے نون چہرے سب سے فیمز چہرے وارن بفٹ کے بارے میں جو بھی سٹاک مارکٹ کے اندر اگر directly indirect mutual fund کے پیسہ لگاتا اس نے ہر آدمی نے اس آدمی کا نام سنا ہوگا اور اس کا سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگانے کا طریقہ بھی سب کو پتا جو سٹاک مارکٹ سے related ہے اور کیا طریقہ ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 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 ایک پارٹنر بننا اور یہ سچ بھی ہے اگر آپ چاہے چھوٹے روپ سہی سہی لیکن آپ اس کے پارٹنر بن جاتے ہو اگر آپ اممانی کی کمپنی کا ایک شیئر لے رہے ہو تو آپ اممانی کے پارٹنر ہو naturally اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنر شپ کر رہے ہو تو کسی بائمان پارٹنر کے ساتھ تو آپ کام نہیں کرنا چاہوگے آپ کو پارٹنر تو اماندار ہی چاہیے تو یہ اس کا basic جو فاؤنڈیشن آف انویسٹمنٹ ہے یہ کہ صرف اماندار فاؤنڈر کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ کرتا ہے اماندار فاؤنڈر کی کمپنی میں اور آپ کا پارٹنر ایسا ہونا چاہیے جو کی ایز پرسن بھی آپ کو پسند آنا چاہیے وہ اماندار ہے اتنا کافی نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ آمن سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ جم بھی چاہیے یہ اس کا دوسرا criteria ہے اور جس کے آپ پارٹنر بن رہے ہو جس بھی کام بھی سمجھ میں آنا چاہیے اور اپیل کرنا چاہیے کام کیا کر رہا ہے ایسا نہیں ہو چاہیے جو آپ کے سر سے اوپر سے نکل جائے آپ کو سمجھ مہنا چاہیے یہ اس کا تیسرا فرمولا ہے اور آپ کی partnership اگر آپ کو ایسا کوئی مل گیا تو partnership لمبی چلنی چاہیے lifelong long چلنی چاہیے یہ اس کا مان ہے اور جب یہ سب چیزے پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتا ہے وہ کہ جو بھی آپ اس company میں جب بھی شیئر لوگے تو اس کا جائز پرائز دینا چاہوگے جیسے آپ جائز پرائز دینا چاہوگے جائز دام جو اس شیئر نیچے گر جاتا تو جائز company اس نے ڈھونڈ رکھی ہیں جس کا جائز پرائز آگیا وہ اس وقت پر خریتا اس وقت at this moment he is sitting on a reserve fund of 137 billion US dollar which is equivalent of جو ابھی ہماری سرکار نے 20 لاک کروڑ روپیہ سارے دیش کے لئے دیا اس کا لگ بھگ آدھا amount اس کے پاس cash میں ہے اور اس وجہ سے ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے کوئی investment نہیں کی اس کو لگتا تھا کہ جو بھی اچھی companies ہیں ان کے share کا دام نازائز ہے یعنی بہت مہنگا اس لئے اس لئے ایک بار خرید لیا شیئر پھر کبھی وہ بیچ تا نہیں اگر ریچرڈ برینسن کے لئے جیوان ایک adventure sports ہے تو وارن بفت کے لئے جیوان ایک شترنج کے کھیل کی ترہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور common factor دونوں میں کہ دونوں نے جیوان کو اپنے سو بھاؤ کے حساب سے جیا جو ان کے اپنے گون تھے اسی کے حساب سے اس کھیل کو کھیلا اور ان کا جیوان سورا اور جیوان ایک آسان کھیل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو دوسروں کے بنائے جو کھیل ہیں ان کا حصہ بن جاؤ پھر ان کے نیم کے حساب سے جیسا وہ کھیل اپنے نیم بناو اور اپنے حساب سے کھیل اب آپ کیا کروگے it's your life your choice and your consequences who am i to tell you کہ آپ کو کیا کر چاہیے میرے حساب سے تو جو میں نے سفلتا کے ساتھ نیم کا جو ایک سیریز بنایا وہ اسی چیز کے لیے ہے تا کہ آپ اپنی نیم بناو اپنی نیم کے حساب سے کھیلو اور چاہے اس کا ریزلٹ جو بھی ہو اب ان دونوں سے بڑا ایک کھلاڑی کی جیونی جو اگر آپ پڑھنا چاہو تو وہ ہے اوشو کی جیونی اب اس بک کا میں آپ کو کرکس نہیں بتاؤں گا اس بک کرکس میں سب سے بڑا کھلاڑی آج تک میری اپنی نظر میں اوشو ہوا ہے تو میں اس لئے نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ایک گرو ہے اور اس کو سمجھ نہ یا میں بولوں کہ اس کا نیچوڑ نکال سکتا ہوں میں ابھی اتنا کفیبل نہیں ہوا تو لیکن پھر بھی میں سجیسٹ کروں گا یہ تینوں بکس آپ لو اور پڑو اور جب بھی سمجھ ملے اور جیادہ ڈیٹیل میں آپ کو سجنوں کے بارے چرچہ کا یہ لازٹ پارٹ ہے اس پارٹ میں باقی جو بھی بچی کتابیں ہیں یا جو بھی پرسنیلٹیز ہیں یا کچھ یوٹیوب چینل ہیں ایک ہی بار میں جلدی جلدی میں سب کو کور کر کے اس سیریز کا انت کرتے ہیں اور اس انت ایس سیریز کے انت ادھی میں آپ کا ایک بار سوا گت ہے سب سے پہلے میں شروع کروں گا کچھ موٹیویشنل سپیکر سے اپنی لسٹ کے اندر جو دو ٹاپ موٹیویشنل مجھے جو بتایا وہ پرمود بطرہ جی نے بتایا تھا مطبع میں نے سب سے پہلے ان سے سنا تھا ان دنوں میں ان تو تھا نہیں تو لیکن ان کے پاس میں جم رون کا اور جگ جگلر کے آوڈیو ٹریننگ پروگرام کے بہت سارے کیسٹ تھے جو میں نے لے کے سب سے لیکن ان کے جو بول ہیں وہ ابھی جندہ ہے جیسا مکیش کا گانا ہے یا ایک دن میٹ جائے گا ماتی کے مول جگ میں رہ جائیں گے یا رہ تیرے بول یا whatever تو اس کے بول ابھی بھی جندہ ہے اور میرے حساب سے موٹیویشنل سپیکر دو طرح کے ہوتے پہلے قسم کے موٹیویشنل سپیکر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے لائیف میں اور اچیو کرنے کے بعد وہ اپنے انوبھو لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ ان کی یاترہ یہ جنرنی کیسے تھی اور ان کے انوبھو ان کی کہانیاں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں انسپائر کرتی ہیں انسپائر کرتی ہیں کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ اس یاترہ سے کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں وہ ان کو ریلیٹیبل لگتا اور دوسرے قسم کے موٹیویشنل سپیکر وہ ہوتے ہیں جن کا تریننگ دینا جن کا دھندہ ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتا اور جا کر کرتے ہیں مجھے پہلے جو قسم کے ہیں جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو اپنا انبھو شیئر کرے وہ پسند ہیں مجھے مجھے آپ جیسا جانوں لیکن مجھے وہ پسند ہیں اسی لیے اسی وجہ سے مجھے بائیویگرافیز جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی کچھ بائیویگرافیز میں آلریڈی کرکس کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور کچھ اور بائیویگرافیز کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس پودکاسٹ میں top of list پہ جو دو سپورٹ سٹار ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا میرا ماننا یہ ہے کہ سپورٹ اور اکانومی یہ دو ایسے پنے ہوتے ہیں اکبار کے کہ ان کو اگر آپ پڑھو تو ان کے اندر ایک بہت خوبصورتی ہوتی ہے کہ سپورٹ 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 ہوتا ہے کہ آج کھلتا ہارا کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو جاتا آگلے دن پھر جاتا کھلنے پھر جیتنے کی کوشش کرتا and similarly اگر stock market کے اندر یا financial companies بھی دیکھو تو جو آج کوئی bad news آتی ہے تو سنتے گرتے ہیں آگلے دن کپڑے جھاڑتے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لئے دو قسم کی جو بزنس اور سپورٹ یہ بہت inspiring ہوتے ہیں اس لئے میں نے دو جو ہے سپورٹ من پکڑے ہیں سپورٹ من بہت اچھے اچھے ہیں لیکن میرے کو دو جن کی بیوگرافی پسند ہیں اندرے آگاسی اس کی tennis player شاید آپ نے نام سنا ہوگا سٹیف گراف کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اور اس کی book بیوگرافی open کر کے open اور بہت ہی خوبصورت جرنی ہے اس کی اور اکثر ہمیں کیا ہوتا ہمیں end ریزلٹ دکھتا ہے کہ اس نے grand slam جیتے اور US open جیتا اور یہ جیتا اور وہ جیتا اور end ریزلٹ کی جرنی میں کتنی محنت کتنا خون پسینہ کتنے ups and ڈاون ہوئے اس کے خود کے ساتھ اور اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے جو تھے اکثر جو لوگ نہیں دکھتے جیون کے نیچوڑ جو ہے نا وہی سے ملتے ہیں کہ اس کی یاترہ دکھوگے تو وہاں سے نیچوڑ نکلتا end ریزلٹ سے نہیں نکلتا similarly ایک اور سپورٹ کے سپر سٹار ہے سپر سٹار بولے تو سپر سٹار فوٹ بولر ہے زلاطان نام ہے اس کا اور سویڈن کی طرف سے فوٹ بول کھیلتا بہت بڑا ابھی بھی پریزنٹ فوٹ بول کھیل رہا اور بہت گجب کا ای سی ملان کی طرف سے کھیل رہا ہے اس وقت میں بھر کے تھی اور ہے اور صحیح جگے گئی تو سپر سٹار بن گیا غلط جگے جاتی تو گینگسٹر بن جاتا اور similarly اگر ہمارے کسی سپر سٹار کے بارے میں تو میں نے information دی نہیں ہے کیونکہ جدہ تر information جو اپنے یا تو کرکٹ سے ریلیٹ سپر سٹار ہیں سٹار چڑھا آئے وہ سارے دیش کو پتا تو اس لئے میں نے کو کبر نہیں کیا لیکن بائی گرافی کے طور کے اوپر تین انڈیان اچیور سے جو بزنس ورڈ سے جڑے ہوئے ان کی بائی گرافی کو میں یہاں پر ریکمنٹ کرنا چاہوں گا اس میں سے نمبر ون پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو رائے بہادر موہن سنگھ عبر رائے بہادر اس جمان انگریج یہ پدوی دیتے تھے تو نام موہن سنگھ عبر عم عبر 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 ہوتیل جو اپ کو جو ایس سٹار ہوتیل کی چین ہے اس کے پرموٹر تھے اس کے بنانے سے سنگھ جو بیسی کلی ڈی ایل ایف جو بیلڈر ہیں اس کے مالک ہیں ان کی بیوی گرافی کا نام ہے وٹیور دی آڈ اور ان کی شروعات پتہ کہا سے ویسٹن یو پی کے ایک بلند شہر کر کے جگہ ہیں وہاں کے چھوٹے سے قصبے میں ایک وکیل کے لڑکا اس کے پرموٹر جو تھے کیپٹن گوپی نہ آتی تھے بعد میں یہ ایر لائنز کینگ فیشر کو بیچ دی کینگ فیشر نے مہنگی گھری دی وہ بیٹھ گیا یہ الگ سٹوری ہے اس کی بیوی گرافی آئی اور سمپلی فلائی کر کے اس کا نام بہت ہی گجب کا فوج بندہ کیسے بنجر جمین کے اوپر کس ڈھنگ سے اس نے فسل اگائی تو ایک ٹائم میں مجھے لگتا تھا کہ اس آدمی کو ہندوستان کا اگری کلچر منسٹر بنانا چاہی کیونکہ اس کی جانکاری بڑی سپریم ہے لیکن آپ کتاب پڑھوگے تو یہ کتاب بہت پسند آئیگی زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت ہی کام کے بک اور how to win friends جو ہے میں اپنے جیون کے اندر خرید خرید بہت باٹی ہے تو اس کے ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایچیو کرتے ہیں ایچیو کرنے کے بات جیسے وہ کچھوے کی سٹوری میں تھا کھرگوش بھاگا 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 پھٹا پھوٹس کو لگا تو میں جیتی جاؤں گا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹ کے سو گیا تو میں بلتا ہوں کہ کمفرٹ زون میں چلا گیا بھاگ اس کے آگ کچھو اس کو کر چکا تھا بس اس کا کرکس ہی ہے کہ بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے لیکن اگر پانی کھڑا ہو گیا کسی وجہ سے تو سڑ جاتا اور ایک گانا بھی ہے نا جیون چلنے کا نام چلتے رہو صبح شام تو اس لیکن جو مجھے پسند وہ میں نے آپ بتا دیا اس کے علاوہ کچھ یوٹیوب چینل جس جو ایوڈ لائک تو سجیس تو وچ جیس ایک سبسکرائیبر ہے اتول راو انہوں نے میسیج کیا اور بولا کہ سر یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے جوا بات کرتے ہیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی جب آپ اپنے جیوان سے جڑے انوبھو اور کہانیا سناتے ہو تو بڑا مجھا آتا تو اتول نا کیول تمہیں یا تمہارے جیسے جتنے بھی سبسکرائیبر ہیں میں ان کو suggest کر رہا ہوں دل سے suggest کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک چینل ہے جو stalk کر کے اس کو دیکھو ویسے تو یہ تیٹ ٹاک کا انڈین ورزین ہے لیکن اس میں جیدہ تر لوگ جو آتے ہیں جو stalk کے اندر وہ چھوٹے شہروں سے جڑے ہیں گاؤں سے جڑے ہیں کسبے سے جڑے ہیں ہندی بھاشی ہیں اور کچھ نہ کچھ انہوں نے جیون میں کچھ اچیو کیا ہے جیدہ تر لوگوں کی کہانی ہیں بہت ہی ریلیٹیبل کہانی ہیں اسے جرور دیکھیں اور بہت ہی انسپائرنگ اور بیوٹیفل جرنی لوگ سناتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ چھوٹے شہر اور بڑے شہر بیچ کا جو گیپ تھا جو ہندی انگریجی کی وجہ سے جو گیپ تھا اس کی وجہ سے جو ایک کلاس ڈیوائیڈ جو تھی نا اس پریزنٹ جنریشن کے اندر آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ بہت تیجی سے ٹوٹ رہی ہے سیمیلرلی مکل چکارا نے کہا کہ سٹارٹ کروں گا کہ آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے exclusively your story کر کے جس کا کام یہ سفل سٹارٹ اپ ہیں ان کے پرموٹرز کے ساتھ ان کی سٹوری پر بات کرتے ہیں اور بہت بھڑی دن سے بنایا ہوا لگ بھگ میں سارے اپیسوڈ دیکھے اور آسانی سے ایویلیبل ہے تو اس پر میں اور دوبارہ بول کے کوئی تک نہیں ہے اسی لئے میں نے اس کو avoid کیا آپ اس کو دیکھ سکتے شاروک یا کوئی اور بہت فیمس سٹار اس کے شو پہ نہیں آتے اس کے شو پہ انٹرویو جو کرتا وہ لگ بھگ کر آرٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتا اور یہ جو یہ وہ ایسی کر آرٹیسٹ ہے جن کے چہرے آپ نے دیکھے ہیں لیکن ان کا struggle یا ان کی journey کی جانکاری آپ کو نہیں سفل ہیں وہ لوگ آپ دوسری چوتھی فلم میں ان کی شکلے میں جار آتی ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں اکثر ہو سکتا نام بھی نہ جانتے اور کچھ بھی نہیں جانتے تو نیلیش مشرا نے بہت خوبصورتی سے ان کی کہانیاں نکالنا اس کی کلا نکال لیتا کیسے بھی کر کے سیکشن کور کرتا کتاب گھر کر کے اور مجھے وہ بہت پسند ہے سیکشن کہ اس کے اندر کتاب کے اوپر ہی چرچہ ہوتی ہے کتاب چرچہ پہ چرچہ ورڈ میں نے وہی سے نکالا کہ جس کے اندر جو نئی نئی بکس آتی ہیں ان کو پڑھتا اور آؤثر کو بلا کے ان کے ساتھ بات کرتا تو بک کا کر اپنے آپ سیدھا نکل جاتا اس کا سوال کرنے بہت ہی سرل ہے اور بہت بڑی ہے حالکہ یہ الگ بات ہے کہ اتنی ساری کتابیں جو میرے چھوٹ بھی گئیں یا اتنی ساری کتابیں جن کی میں نے چرچہ کی ہے ان سب کا نیچوڑ جو ہے سب کا نیچوڑ وہ جو بھی میں نے پڑا ہے سنا ہے سمجھا انوبھو کیا ہے اس کا نیچوڑ سفلتہ کے ساتھ سرل نیم کے اندر سیدھے سیدھے طور پر ڈال دیا اگر آپ یہ سب نہ پڑنا چاہو تو سیدھے اس پر چلے جاؤ اس کے اوپر آنکھ بند بھروسہ کر کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہو اور اس سے آپ کے جیون کے اوپر جنورلی ایک بہتر اثر پڑے گا اور آپ کا جیون بہتر ہوگا بس 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 بہتر 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 لیم دیوریشن ایک گھنٹہ 45 اور یہ کام نہ کرتا ہوں کہ آپ اس سے انسپائر ہو کے ان میں سے کچھ کتابیں ضرور پڑھو کچھ کیریکٹر سے انسپائر ہو کے کچھ جیون میں بہت اچھا کرو اور بہت سفل ہو یہ میرے اپنے دل سے کام نا ہے اور انت میں یہ ایک بات اور میں آپ کہنا سکتے ہو کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کی کتنے فائدہ من چیز ہے اور کتنا لمبا نچوڑ ہے نی سوارت بھاؤ سے کیا گیا کام ہے اور کسی کا جیون اس سے کتنا بدل سکتا ہے تو اگر آپ کو سوال ہو تو جرور کمنٹ باکس میں لکھو میں کوشش کروں گا کس کا آنسر دوں اور میں اگر کو clarifiction ہے تو اس کو clarify بھی کر پاؤ کیونکہ میری دل سے ایک آمنہ ہے کہ کسی نہ کسی کا اس سے ضرور فائدہ ہو بس اتنا ہی اور کوشش کریں گے کہ آگے کچھ اور نیا لے کے آئیں Thank you so much